اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہمائیوں محبوب اپنے اوفیشل اور جینون یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں خواتین عزرات یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پورا سال کوشش کیے محنت کیے جتنی ہو سکتی ہیں میں نے اس میں ڈالی ارک ریزی کیے اور یہ جو میں ویڈیو بنایئے اس میں میں نے تمام میجر پلانٹ کا خیال لکھا ہے کہ ان کی مومنٹ ان کی ریٹوکریشن ان کے ایسپیکٹس ان سب کا خیال لکھا ہے اور کوشش کیے یہ پورے سال کے لیے کہ یہ دوہزار چوبیس بحکم اللہ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کا کرم ہوا حکم ہوا انشاءاللہ تو میرے پنجتن پاک کے سطحے یہ پورے سال کا آہتہ کرے گی ویڈیو اور دوسری اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ مدنظر رکھیے گا میں نے کوشش تو کیے اس کو منت وائز بناوں جنوری فروری مارچ پھر اس طریقے سے ہر برج کے لیے چار جو ہے اپنا کیا کہنا ہے یعنی مہینوں کے حساب سے بناوں گا تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دیکھئے گا یہ تو آپ انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں جو عرض کرتا ہوں براہ مہربانی پلیز میری اس بات کو اور سے سنا کریں سوشل میڈیا پہ صرف یہ یوٹیوب چینل ہے میرا باقی کوئی فیس بوک کوئی ٹک ٹاک کوئی انسٹراغرام کوئی لنک ٹین کوئی میسنجر کوئی نمبروں سب فراڈ فیک جھوٹ ہے آپ اس پہ نہ جایا کریں میں صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ دوسرا میں یہاں پہ آپ کو پردکشنز دیتا ہوں ہر پوائنٹ اف یو سے اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا آفیس ہے وہی ایک آفیس ہے پی سی ہوتل کراچی اور وہاں کا نمبر جو میں اپنے موں سے بولا ہوں دوسرا نمبر ہے ان دو نمبروں پہ دوپیر کے تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک آپ اپنمنٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آفیس بند ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بڑے کام کی بات ہے دوسری چیز میں کہتا ہوں اوورسیز والوں کو جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں کہ آپ جب میرے نمبروں پہ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسسٹینٹ کو کہیں کہ لائیو ہمائیوں صاحب کو دکھا دیجئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں تاکہ دونوں طرف اتمنان ہو جائے اور اگر کسی لوکل کو ویڈن پاکستان شک ہوتا ہے تو آپ فوراں بولیں ویڈیو پہ لائیو آؤ یہ اس کی موت ہے فراڈیے کی کیونکہ اس کے پاس لائیو تو کسی کو معلوم نہیں میں کیا بات کروں گا آپ کو نہیں معلوم آپ کیا بات کریں گا اور سامنے آمنے ہوں گے اس وقت اس لبے تو یہ خیال لکھئے گا اور دوسری چیز یہ کہ یہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اس کو میں نے بارہ مہینوں میں ڈیوائٹ کیا ہے دو ہزار چوبیس بارہ مروج کے لیے کیسا ہوگا تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں برج حمل اور برج حمل والے یعنی ایریز والوں کا جینوری کا مہینہ کیسا جا سکتا ہے بحکم اللہ دیکھیں آپ کی اس مہینے میں عزت و وقار میں اضافے کا امکان ہے کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ترقی ہونے کا امکان ہے اس میں آپ اگر کہیں جوب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ریکارگنیشن اگر لانگ ٹرم سے یا کافی عرصے سے آپ کا ہی جوب میں تو کوئی نہ کوئی ترقی ہونے کا امکان بنے گا یہ الگ بات ہے کہ سیٹن کی نظر ہے مگر وہ خود اٹسل بہت اچھا آپ کا چل لائے اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی خیال لکھنا پڑے گا کہ کوئی کیونکہ رہو کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی انویسمنٹ کرتے وقت کوئی سرمایہ کاری کرتے ہوئے جو میں ہمیشہ بیکلی ہورسکوپ میں بولتا ہوں نا ڈاکومنٹ اٹ کریں لیگل وے میں کریں یہ ضرور خیال لکھیں گا یہ پورے سال لکھیں گا کیونکہ راہو کی پوزیشن ایسی ہے تھوڑی سی کچھ ہیڈن آپ کو کوئی ٹینشن فکر رہے گی اور آپ کے یعنی تھوڑا سا آپ کو ٹینشن فیل ہوگا تھوڑا خرچہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ ڈومیسٹک لیول کے اوپر کچھ گھر میں فیملی میں تھوڑی سی پریشانی ہونے کا امکان ہے البتہ آپ نے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اب چلتے ہیں ایریز والوں کے لیے فروری کا مہینہ کیسا ہو سکتا ہے دیکھیں فروری کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ آپ کا لارڈ بھی اچھی پوزیشن میں ہوگا تو آپ کے ہائی پروفائل لوگوں سے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں آپ کو کوئی پروپرٹی سے ریلیٹڈ فائدہ ہو سکتا ہے کوئی زمین جائدات کی فروخت ہونے کے امکان بنیں گے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے پیسے کا بھی آپ کو حصول رہے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی گاڑی خریدیں کوئی بائی خریدیں اور تھوڑا سا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ گراب بنائیں گے تو آمدنی کا خانہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے بنسبت اخراجات کے کیونکہ اخراجات آپ کے اس فروری کے مہینے میں ہونے کے امکان بنیں گے اپنے گھرے لو ڈومیسٹک مسائل کا خیال لکھیے گا اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور فروری کے مہینے میں آپ کو سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ کوئی ایسا کانٹیکٹ کوئی ایسا آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے جس سے آپ کو مستقبل میں فائدہ ہونے کا امکان بنے یا آپ کے لئے کوئی بہتری کا سبب پیدا ہونے لگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے برج حمل والوں کے لئے یعنی ایرید والوں کے لئے مارچ کے مہینے میں کیا ہونے کا امکان ہے مارچ میں کچھ آپ کے رکے وے اٹکے وے کام کوئی ایسے کام جن کے لئے بہت عرصے سے آپ کوششے کر رہے تھے یا آپ اس کے لئے ایفرٹس کر رہے تھے وہ اچانک آپ کے کام ہونے کا امکان بنے گا آپ کی انکم میں کچھ اضافے کا امکان بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو الیویٹ کرنے کے لئے یا اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لئے کوئی نئی سٹریٹیجی بنائیں کوئی نئی حکمت عملی بنائیں اور ایک چیز کا بس ذرا خیال لکھئے گا کیونکہ پلانٹ کا آپس میں ملاب ہوگا سٹرن بیٹھا بھائے ایک وریز میں تو وہاں تھوڑا سا ہیلتھ کا پرابلم ہونے کے ذرا امکان بنیں گے تھوڑا سا اب ہیلتھ میں کیا چیز آپ کو خاص طور پر اگر آپ ڈائیویٹیج آپ بلڈ پیشر یا آپ ہارٹ کرونک ڈیزیز یہ ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے اور ہوگا آپ کو کہ جیسے کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے آمدنی ایکسپیکٹ کی کہ مجھے ملیں گے سو روپے اور ہو سکتا ہے آپ کو مل جائیں ستر پینسٹ یا پچھتر تو یہ ہونے کا امکان ہے لیکن بہتر معینہ رہے گا آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایریز والوں کے لیے اپریل کا معینہ تو ایریز والوں کے لیے اپریل جو ہے کچھ آپ کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حاصلہ کوئی چھوٹ اس کے لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کچھ آپ کا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کوئی تنازہ ہو سکتا ہے یہ خیال لکھئے گا اور تھوڑا سا آمدنی میں یا انکم میں ذرا سا آپ رکاوٹیں محسوس کریں گے مگر یہ وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو اپنی مقام پیدائی سے باہر کئی کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ذرہ رہے گا اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کو غصہ اٹینشن یا طبیعت میں تھوڑا سا اوبال آنے لگے گا غصہ اور تناؤ کے اندر تو یہ ذرا اپریل کا مہینہ جو ہے تھوڑا سا آپ نے احتیاط برتنی ہے اور یہاں پہ میں ایک اڈوائز اور کروں گا کہ آپ کوئی رسک مت لیجے گا ونہ وہ آپ کے لیے آگے چل کے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اس کے بعد ہمارا برج حمل کا پانچوہ مہینہ مہی کا مہینہ مہی کا مہینہ میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے اخراجات یا آپ کی ایکسپینسز زیادہ ہونے کا امکان بھی میں کہوں گا کہ کوئی ٹیولنگ کا ابراد کی ٹیولنگ کا امکان بن سکتا ہے یا اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے اور آپ کے اگر کچھ ابراد میں رشتہ دار رہتے ہیں یا کوئی عزیز رہتے ہیں دوست رہتے ہیں تو ان سے کوئی وقتی طور پر ڈسپیوڈ بن سکتا ہے کوئی کانفلکٹ بن سکتا ہے تھوڑی سی پریشانیاں اپنی یعنی جیسے کہتے ہیں نا ٹیل رہ گئی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹنگ کر سکتی ہے اور کچھ آپ کو ایسا لگے گا جیسے اپنا کاروبار میں ذرا سی گراوٹ محسوس ہوگی لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا اور اگر آپ نے اقل مندی سے اور صبر استقامت سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی اب آگیا جی جون اب جون میں آپ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انکم کے ذرائع آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ آپ کے اندر ایک آمدنی میں اضافے کے امکان کیونکہ جوپیٹر چینج ہو چکا ہوگا اور ترقی کے امکانات بنیں گے اور آپ کو پیسہ ملنے کے امکان بنیں گے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا تھوڑا سا کھانے پینے کا رجحان آپ کا بڑھ جائے گا مگر کھانے پینے میں احتیاط برطمی ہے اور وہ لوگ تو خاص طور پر جو کہ ڈائیبیٹیس کی باٹم لائن کے اوپر ہیں یہاں پکڑ ہو جاتی ہے تو یہ ذرا سا خیال لکھئے گا البتہ تھوڑے سے بیک آب تا مائنڈ کچھ ٹینشن یا کوئی گھرے لو ڈسپیوٹ آپ کا ہو سکتا ہے اور صحت میں ذرا سی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے اور اگر آپ نے میں یہ تو نہیں کہوں گا ہشیار بنے میں یہ کہوں گا اقل مندی سے آپ نے کام لیا تو انشاءاللہ آپ کے لئے جون کے مہینے میں کافی کچھ اللہ کی کرم نوازیاں ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا برج حمل کا ساتھوہ مہینہ جو ہے ایریز کا جولائی 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 کے اندر ساتھوہ مہینہ ہے ہمارا برج حمل کا جولائی جولائی کے مہینے میں آپ کو فینینشل گین ہونے کا امکان آپ کی نوکری اگر آپ کرتے ہیں یا آپ جوب کرتے ہیں تو ترقی ہونے کے امکان ریکارگنیشن مل سکتی ہے اپریسییشن مل سکتا ہے اور یہ کہوں گا کہ میں کہ اگر آپ کے کوئی لانگ ٹرم میں کام چل لائے تو ان میں اچانک بہتری آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ترقی ریکارگنیشن فینینشل اچیومنٹ تو اپنی جگہ رہیں گی مگر آپ کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال لگ رہے ہیں دیکھیں ہیلتھ کا بار بار جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راہو باروے میں چلنا ہے لیکن یہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں جلائی کا مہینہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ نئے کاموں کے حوالے سے ایونیوز کھول سکتا ہے بہک میں اللہ اس کے بعد ہمارا آٹھوہ مہینہ ہے اگست برج حمل والوں کے لیے یعنی ایریز والوں کے لیے تھوڑا سا کاروبار میں بزنس میں تھوڑی وقتی طور پہ آپ کو کچھ فلکچویشن سی محسوس ہوگی مگر آپ اگر سمل کے چلیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور خاص طور پہ ایریز والوں کے لیے میں پورے سال بولوں اسپیکولیشن کے کاموں میں بہت ایتیات سے ہاتھ ڈالیے گا اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے کوئی آپ ڈاکومنٹ اگر سائن کر رہے ہیں یا آپ کوئی پراپٹی کی ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں جو بھی آپ خرید رہے ہیں اس کی بائی آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی قانونی کسی سے آپ کا ہو سکتا ہے لاؤس کے ساتھ ہو سکتا ہے گھر میں کسی کے ساتھ کچھ تھوڑا سا تناؤ یا ٹینشن بن سکتا ہے اور آپ کی انگیجمنٹ اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں زیادہ رہے گی اس کے بعد نوہ مہینہ برج حمل ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اگدم سے آپ کو اپنے اندر طبانائی جوش جذبہ امنگ پیدا ہوگی آپ کے بزنس میں ایلیویشن ہو سکتی ہے آپ کی نوکری میں آپ کی جاب میں آپ بہتری فیل کریں گے اور آپ کا انتیلیکچل ٹائپ جو پیپل ہوتے ہیں معاشرے کے وہ لوگ جو باعزت مقام رکھتے ہیں اقل و تعلیم کے لحاظ سے ان کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹ ڈیولپ ہوں گے آپ کا کمفرٹ لیول بڑھ سکتا ہے اور آپ کے اندر یعنی ایک چیسے یہ کہہ لیں آگے بڑھنے کی جستجو یہاں بہت پیدا ہوگی تھوڑا سا وہ سیٹن کی جو ہے ظاہر ہے آپ کے برج پہ ایک نگاہت ہوئے تو تھوڑا سا آپ کو وقتی طور پہ ایک فیر ٹینشن وہ رہے گا مگر برائی انشاءاللہ نہیں ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہیلتھ وائز بھی اپنے آپ کو بیٹر فیل کرنے لگیں گے بہکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کے بعد ہمارا دسوہ مہینہ جو ہے برج حمل والوں کے لیے ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا یہ تھوڑا سا آپ کو کچھ مکس ریزلٹ دے گا یہاں پہ کچھ نئے کام ہو سکتے ہیں نئی چیزیں ہو سکتی ہیں نئے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں نئے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں کے لیے نہیں جو بزنس ایریز والے جو بزنس کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی معمولی سی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے اور کچھ ایفرٹس آپ کو ایکسٹر آڈنری کرنی پڑے گی خاص طور پر انکم کے لیے صحت کے حوالے سے یا فیملی میں کسی کی صحت متاثر ہو سکتی ہے وہ خیال لکھی گا اور میں آپ کو یہاں یہ ایڈوائز کروں گا کہ انیسیسری کسی سے آپ نے کوئی جھگڑا یا کوئی خامہ خامہ کا تنازہ نہیں بنانا ونہ آپ کے لیے تھوڑا سا ٹربل ہو سکتی ہے اس کے بعد برجے حمل والوں کے لیے ایریز والوں کے لیے دیارمہ مہینہ نومبر کا مہینہ نومبر کا مہینہ میں یہ کہوں گا آپ کے اندر آپ کے کمفرٹس لیول بڑھیں گے آپ کچھ آرائش اور زبائش کی چیزوں پر آپ کے پیسے خرچوں گے آپ کی انکم میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ پہ مہربان ہے دوستوں سے ساتھیوں سے کلیک سے رشتہ داروں سے آپ کو ایک سپورٹس ملیں گی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے اور عزت میں وقار میں اضافہ ہونے کا امکان مگر یہاں آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا ہے غصہ سے آپ نے بہت دور رہنا ہے غصے میں کا شکار نہ ہوئے گا ونہ آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اور بنا بنایا کوئی کام خراب ہو جائے یا کوئی آپ کا کانٹیکٹ ایگریمنٹ ڈسٹب ہو جائے اور یہاں پہ یا تو آپ پرپرٹی خریدیں گے یا بیچیں گے دونوں امکان ہیں اس کے بعد آخری مہینہ برج حمل والوں کے لئے عریض والوں کے لئے دسمبر دسمبر میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی جو ہے وہ الجھنے یا آپ کے دماغی ٹینشن میں ذرا سا اضافہ ہو سکتا ہے کچھ کاموں کو ایگزیکیوٹ کرتے میں ٹربل محسوس ہوگی اور ایسا لگے گا کہ جیسے ایس پر ڈیزائر کام نہیں ہو رہا ہے اور ایک آپ کو انسین فیئر یا محسوس ہوگا اور تھوڑی سی ایک دماغ کے اندر ایک ٹینشن اور یہ چیزیں بنیں گی اچھا برج حمل ایریز والوں کے لئے یہ بھی ایک چیز ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں اگر آپ کے لٹیگیشن میں کچھ معاملات چلنا ہیں یا آپ کے عدالتوں میں کوئی مخدمات دیر سمات ہیں اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی زمین اور جائدات کی خرید دفروں کا کام کرتے ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ کام جو ماضی میں آپ کرنا چاہ رہے تھے مگر ابھی تک نہیں ہوئے تھے ان کا ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے بہکم اللہ اور برج حمل والوں کے لئے میں ایک چیز یہ اوورال ایئر کے حوالے سے بتا رہا ہوں اگر آپ غیر ملکی ملازمت غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ شادی کے لئے منگنی کے لئے کوشہ ہیں تو وہ بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے یہ امپورٹن باتیں جو ہیں بلٹ چیزیں جب میں نے مہینے کو اسپیسیفائی کیا تو یہ ان ٹوٹالیٹی پورے سال کے لئے ان کو رکھیے گا یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو خواتین حضرات یہ تو ہمارا بارہ بروج میں سے پہلا بروج کا دو ہزار چوبیس ایریز والوں کے لئے کیسا رہے گا کوشش کیے میکسیمم آپ کو بتا دوں باقی ویکلی تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس ٹورس سالوں کے لئے دو ہزار چوبیس کا سب سے پہلا مہینہ جنوری کیسا ہونے کا امکان ہے بہک میں اللہ دیکھیں آپ کو جنوری کے مہینے میں کوئی اچھی ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے جوب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کیونکہ اس وقت مرکری اور وینس کی اچھی پوزیشن ہوگی تو زندقی میں کچھ ایسے ایونٹ آ سکتے ہیں آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتے ہیں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کی بوس یا آپ کے کلیگز میں فیمیل جینڈر ہے تو زیادہ فائدے کا امکان ہے لیکن اخراجات بھی اپنی جگہ برقرار رہیں گے ہاں البتہ انیس تاریک سے تھوڑا سا جنوری کے انیس تاریک سے تھوڑا سا آپ نے فائننشل میٹر کے اندر ٹیک کیر کرنی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی آپ غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے اور ہیل کا ذرا خیال لکھنا ہے خاص طور پر اگر آپ کٹنی یورنل فنکشن سے ریلیٹیڈ کسی مرض کا شکار ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا مہینہ ہے ٹورس والوں کے لیے فروری فروری کے مہینے میں میں یہ کہوں گا کچھ ایفرٹس آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں یا کچھ آپ کی ایفرٹس آپ کو زیادہ کرنی پڑیں گی اپنی کاموں کے لیے اور آپ کے جو آپ سے جیلس لوگ ہیں یا جو آپ سے حسد کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے کچھ مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا کچھ آپ کو مذہبی کاموں میں خوشی بھی حاصل ہوگی اور آپ فلاہ و بیبوت کا کام یا آپ کسی کی مدد کا سوچ سکتے کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے اس کے علاوہ یہ مہینہ فروری کا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی لا سکتا ہے جو کہ ایک زندگی کو کسی نئے دھنگ پہ ڈال دے اس کے بعد تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ ہے یعنی تورس والوں کے لیے وہ میں یہ کہوں گا یہاں پہ کچھ آمدنی میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا کچھ اخراجات میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوگا مگر آپ نے اپنے انگر کو کنٹرول کرنا غصے کو بہت قابو رکھنا اور ہائپر نہیں ہونا اگر آپ یہاں پہ ہائپر ہوں گے یا آپ نے غصہ دکھایا تو وہاں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ آپ کی کچھ کیونکہ آپ اتنے مصروف ہو رہے ہوں گے اپنے کاموں میں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا انسومینیا نین میں کمی واقع ہو سکتی ہے تھوڑے سا آپ کو اندرونی کبھی انزائٹی کی شکایت ہو سکتی ہے مگر ٹورس والوں کے لیے اپریل کے مہینے میں آپ کو اچانک کوئی فیننشل گین ہو سکتا ہے اچانک کوئی پیسہ ملنے کا امکان بن سکتا ہے اور اکھراجات اپنی جگہ لیکن انیکسپیکٹڈ کچھ گین بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کا فائدہ ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی ڈیل میں آپ کو فائدہ ہو جائے اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ خریدنا چاہ رہے تھے ہو سکتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو اس کا حصول مل جائے اور کچھ آپ کا تفریح سیرو سیاحت گھومنا ہوتلنگ کرنا اس طرف رجحان بڑھے گا اور کچھ تھوڑا سا رومینٹک نیچر بھی آپ کا بڑھ جائے گا اور لیکن اخراجات بھی اپنی جگہ ہوتے رہیں گے وہ ایک الگ چیز ہے مگر کچھ اندرونی طور پر اچھا فیل کریں گے اس کے بعد برجے سور کا پانچوہ مہینہ مہینہ مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کی انکم میں گینوں کا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا مذہبی کام فلاو بیبوت کے کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کے حوالے پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کسی کے اوپر فائننشل وے میں بھروسہ نہ کیجئے گا اور نہ ہی کسی کو اپنی اٹار نہیں دیجئے گا اور سائن کرتے ہوئے پیپرز کو ریچیک مال لیجئے گا البتہ بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن یا اچانک اچھے ہو سکتے مہینے میں آپ کا یہ کہ لیں کہ کچھ اٹھکے وے کام کچھ رکھے وے کام اچانک موبیلائز ہو سکتے ہیں فائننشل گین ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی ٹربلنگ ہونے کا امکام بنے گا جس کو میں یہ کہلوں کہ روحانی سفر یا آپ جس کے لیے بہت عرصے سے ویٹ لیکن چیزیں چلتی رہیں گی اور آپ کو فوائد ملتے رہیں گے اس کے بعد ساتھوہ مہینہ تورس والوں کے لیے جولائی کا مہینہ جولائی کے مہینے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی دومیسٹک افیرز میں ٹینشن ہو سکتی ہے یا آپ کو تھوڑی سی پریشانی منٹلی ڈسٹرب ہونے کا امکان ہے کوئی جسم میں تکلیف کوئی پرانی بیماری کا دوبارہ اڑی یا کوئی چوٹ لگ جانا یہ ہو سکتا ہے البتہ اچھے یہاں پہ کبھی کبھی آپ سوچیں گے کہ یار میں نے اس کے ساتھ تو اچھائی کی تھی اور یہ پلٹ کے یہ کر رہا سکڑتا ہوا محسوس ہوگا اور اگر آپ مائگرین کے مریض ہیں یا آپ کو ہیڈک یا انٹی کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا آپ نے خیال لگنا ہے اور باقی اللہ تعالی کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اس کے بعد آٹھوہ مہینہ طورس سوالوں کے لیے اگس کا مہینہ تو اگس کے مہینے میں آپ کو ایک تو صحت کا بہت خیال لگنا ہے اگر آپ ہارٹ ٹربل کے مریض ہیں یا آپ ڈائیابیٹیز کے مریض ہیں یا بلٹ پیشر کے مریض ہیں تو خیال لگیے گا یہ وقت میں آپ کو کسی سے کوئی لٹیگیشن یا کوئی خامخہ کا تنازہ یا خامخہ کا کانفلکٹ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا یہاں پہ اپنا ٹیمپرمنٹ کنٹول میں رکھئے گا اور اگر آپ باہر بھی جا رہے ہیں یا کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو سیف کسٹڈی میں رکھئے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خیال لگ گا اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا یہاں پہ ٹینشن ہو سکتا ہے اور ان کی ہیلتھ تھوڑا سا پرابلم کر سکتی ہے یہ چیز کا امکان ہے اب آ جاتے ہیں ہم دوہزار چوبیس کا سیپٹمبر کا مہینہ ٹورس والوں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے یہاں تھوڑے سے آپ کو کچھ غلط قسم کے لوگ ٹکڑا سکتے ہیں غلط ایڈوائزر مل سکتے غلط اپینین دینے والے لوگ مل سکتے ہیں تو آپ خیال لگی گا اور یہاں پہ آپ کو ہیلتھ کا پھر خیال لگنا ہے تھوڑا سا جسے یہ کہلیں خرچ یہاں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور تھوڑا سا اولاد کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے ٹینشن ہو سکتی ہے مگر میڈ آف مند کے بعد چیزیں بہتر ہونے لگیں گی اور فائننشل چیزیں بہتر اللہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہونے کا امکام بن سکتا ہے آپ کے حق میں اس کے بعد ٹورس والوں کے لیے دسوہ مہینہ دسوہ مہینہ ہے آکٹوبر کا آکٹوبر کا جو مہینہ ہوگا ٹورس والوں کے لیے یہ آپ کو کافی اپنے کاموں میں اپنی جوب میں اپنے معاملات میں انگیجمنٹ بڑھائے گا مسروفیت بڑھے گی آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ بڑھ سکتی ہیں اور یہاں پہ آمدنی اور خرچے بیلنس ہونے کا امکان ہے مگر کوئی جسمانی تکلیف آپ کو ٹائم بینگ ٹنگ کر سکتی یہاں پہ آپ کی چینج آف ریزیڈنس یا چینج آف جوب ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اور تھوڑا سا یہاں پہ خیال لکھئے گا اور سوشل میڈیا پہ یا آپ اگر جسم فیزیکلی کہیں پہ کوئی ایسی محفل یا ایسے کام جو کہ معاشرے کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے مایوب سمجھی جاتی ہیں تو ان سے تھوڑا ساتھ دور رہیے گا ونہ یہاں سکینڈل یا بلیک میلنگ کے امکانات بن سکتے اس کے بعد گیاروہ مہینہ ٹورس والوں کے لیے نومبر کا نومبر کے مہینے میں یہ کہوں گا کہ کام ایسا آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ اب ہو گیا اور تب ہو گیا مگر اچانک اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈل یا رکاوٹ آسکتی ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی سپاؤس اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ٹینشن ہو سکتی ہے اور کوئی ماضی کی ایسی غلطی جس کا آپ نے سوچا نہ اچانک ووٹ کے آسکتی ہے مگر فائننشلی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو سکتا ہے کچھ برینڈڈ چیزوں کی طرف آپ کا رجحان جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ برجے سور والوں کے لئے دسمبر میں یہ کہوں گا دسمبر کے مہینے میں آپ کے اچانک کام جو ہیں وہ موبیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے ایکٹیویٹ ہوں گے اور آپ کو ان میں بہتری بھی فیل ہوگی اور آپ کو اپنے گھر کے حوالے سے خوشیہ مل سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ گھر میں گھر کی کمفرٹ کی چیزیں اس کی طرف خریدنے کا یا کوئی عرائش اور زیبائش کی چیزیں خریدنے کا امکان بن سکتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال لکھئے گا چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں یہ یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو وہ بیماریاں جو بظاہر فزیکلی ظاہر نہیں ہوتی مگر اندر سے تکلیف دے رہی ہوتی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ جنسی معاملات سے ہوتا ہے اس کا ذرا خیال لکھئے گا اور یہ بھی خیال لکھئے گا کوئی آپ کو اچانک چیٹ نہ کر جائے کوئی آپ کو ڈسپوائنٹ نہ کر جائے تو ان چیزوں کا خیال لکھئے گا ایک اس کے علاوہ سور والوں کے لیے ان ٹوٹالیٹی میں یہ بولوں گا اگر آپ روحانی سفر پر جانے کے خواہش مند ہیں اگر آپ غیر ملکی سفر کرنے کے خواہش مند ہیں یا کوئی مذہبی رجحان ہے آپ کا وہ ہونے کا امکان چینج آف ریزیڈنس ہونے کا امکان اور ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ کی تبدیلی یا کالیج سکولز کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے اچھا یہ جو میں ٹورس سالوں کے لیے باتیں بولنوں نا یہ وہ باتیں ہیں جو بلیٹ پوائنٹ ہیں میں نے مہینے کا اسپیسیفائی کیا اب جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غیر ملکی تعلیم یا ہائر سٹڈی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں یا کسی اچھے کالیج میں داخلے کے خواہش مندے تو یہ پورے سال کے لیے بولو وہ ہونے کا امکان اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں اگر آپ بچوں کی حوالے سے کوئی آپ کو فقر لاحق تھی تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ سال آپ کو بچے کی حوالے سے بچے کی پیدائش کی حوالے سے کوئی کرم نوازی آپ پہ کر سکتا ہے اور حج عمرہ اس کے بھی امکان بہک میں اللہ بن سکتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں پورے سال کے لئے بول رہا ہوں میں نے مہینے کے حساب سے بھی سپیسیفائی کر دیا آپ کو برج سور والوں کے لئے اور باقی تو اللہ کی ذات ہے وہ مالی وہ چاہے تو ہو وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اور اس کے بعد ہمارا تیسرا برج جوزہ جیمنائی والوں کے لئے دو ہزار چوبیس کے بارہ مہینے کیسے ہو سکتے ہیں جیمنائی والوں کے لئے جنوری کا مہینہ جنوری کے مہینے میں آپ کو فائننشل کوئی گین ہو انشاءاللہ آپ اپنا گول اچیب کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی کی کیفیت پیدا ہونے کے امکان بنیں گے ایک اندر سے امنگ پیدا ہوگی اور آپ یہ محسوس کریں گے جیسے اندر سے جیسے کہتے نا کسی نے ٹانک لگا دیا ہے یہ چیزیں ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور کچھ آپ کے رکے وے یا اٹکے وے کام وہ اچانک جو ہے موبیلائز ہو سکتے ہیں اور چیزیں آپ کے حق میں اللہ بہتر ہونے کا امکام بنے گا اور غیر ملکی سفر کا بھی امکام بنے گا فروری کا مہینہ جمعنائے والوں کے لیے دوہزار چوبیس کا تو آپ کے لیے فروری کے مہینے میں بھی اللہ کا کرم نوازی آپ کے ساتھ رہے گی کچھ کاموں میں اچانک بہتری پیدا ہونے لگے گی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی آپ کا بس آپ نے ایک تو فیملی میٹرز میں خیال لگنا ہے اور ایک آپ نے یہ خیال لگنا ہے کہ کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا کوئی تنازہ کوئی ای 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 جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں وقتی طور پر تھوڑی تلخی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کا اخراجات بھی ذرا سے اس فروری کے معینے میں جیمنائی والوں کے تھوڑے سے زیادہ ہونے کا امکان ہے اس کے بعد مارچ کا معینہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اچانک اگر آپ نوکری کرتے ہیں جاب کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریکوگنیشن اپریفیشن پروموشن اس کا امکان بن سکتا ہے آپ کو اپنی بزنس کو ایلیویٹ کرنے کے موقع مل سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی بزنس میں آپ کا فائدہ ہونے کا امکان ہے تھوڑا سا صحت کا خیال لگیے گا ہیلتھ کے معاملے میں کوئی ہونگی لیکن وہ انشاءاللہ گھرے لو حوالے سے اور جو دیگر حوالے سے آپ کوئی ہرڈل محسوس ہو رہی ہیں ان دی اینڈ وہ جا کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اب آ جاتا ہے آپ کا جمعنائی والوں کا چوتھا مہینہ اپریل کا اپریل کے مہینہ یہ آپ کا اچھانک بزنس میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو ہائی پروفائل لوگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ہائی پروفائل لوگوں سے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں اور آپ کی پی آر ڈیویلپ ہونے کا یہاں امکام بن سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو ٹینشن یا فیر ضرور ہوگا ہیلتھ کا بھی خاص طور پہ لور پار آف باڈی جو ہے اس کا خیال لکھئے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا روحانی سفر مذہبی سفر کا خیال آئے اور آپ بہک میں اللہ کر بھی لیں اس کے بعد جمع نائے والوں کے لیے مئی کا مئی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کا خیال لکھنا ہوگا کچھ رکاوٹیں آئیں گی اچھا کچھ وہ ایسے لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ میرے بہت مخلص ہیں یا میرے ساتھ بہت پرخلوس ہیں اچانک ان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ ازیز آپ کو فائننشل گین بھی ہو سکتا ہے اور پروموشن ریکارگنیشن ملنے کا امکام بن سکتے ہیں کوئی انکریمنٹ بڑھ سکتا ہے اور یہاں پہ ایس پر ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہونے کے بھی امکام بن سکتے میں تو بہتری ہوگی لیکن یہاں کچھ ہسپٹلائزیشن میڈیکل کے ایکسپنسیز ان چیزوں میں آپ کا پیسے کے اخراجات نظر آتے ہیں مگر وہ لوگ جیسے بینکر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اکاؤنٹ کے شعبے سے متعلق ہیں بینکنگ کے شعبے مارکٹنگ ان کے لیے بہتری وہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ سیر و سیہا تفریق کے لیے سوچ سکتے یا کہیں جانے کی پلاننگ کر سکتے اس کے بعد برج جوزہ کے لیے ساتھوہ مہینہ جولائی کا مہینہ جولائی کا مہینہ آپ کے لیے یہ تو ضرور ہے کچھ منٹلی ڈسٹرپ تو ہوں گے لیکن آمدنی کا خانہ چلتا رہے گا اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ توقع رکھ رہے ہیں سو روپے کی تو ہو سکتا ہے آپ کو ساٹھ مل جائے ہو سکتا ستر ہو سکتا ایسی مثلا جو آپ نے فگر دماغ میں سوچ رکھ شاید اتنا نہ ملے اس سے کچھ کم ملنے کا امکان بنے گا تھوڑا سا آپ کے اندر غصہ جنجلا ہٹ یہ چیز بڑھ سکتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو گیادہ اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کم تینشن یا مل سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اچانک کوئی فائننشل گین ہو سکتا ہے اور کوئی فائننشلی آپ کی ڈیل مٹی ریل آئیز ہو سکتی ہے مگر آپ کو اپنے صحت کا خیال لکھنا ہے خاص طور پر آپ کو کوئی سکن ریلیٹڈ ڈیزیز جیسے ہوتا ہے یا کوئی مجھے اثر ہوتا وہ نظر نہیں آرہا چیزیں بہت میں اللہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی رہیں گی مگر ہیلت کے معاملے میں ہیلت کے میٹر میں آپ نے خیال لکھ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے جوزہ کے نوے مہینے ستمبر کے حوالے سے ستمبر کے حوالے سے میں یہ کہوں ہوں گا کسی ریلیٹیب سے کسی دوست سے آپ کا کوئی کانفلکٹ بن سکتا ہے اور کچھ آپ کے میٹر ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن انکم پہ یہاں پہ بھی اللہ کا کرم آپ کے چلتا رہے گا آپ کے کوئی پروموشن ریکوگنیشن کا چانس بن سکتا ہے اگر آپ کہیں بیرون مل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکان آتے ہیں کوئی پرابٹی آپ بائی آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ خواہشات کے مطابق ہونے کے امکان بن سکتے ہیں اور یہاں پہ بس آپ کو غصہ تناؤ ذہنی پریشانیوں کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا اس کے بعد جمعنائے والوں کا دسوہ مہینہ اکٹوبر یعنی اکٹوبر کا مہینہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا منٹل ٹینشن کچھ کاموں میں رکاوٹ اچانک پیدا ہو سکتی ہے مگر سورس آف انکم اپنی جگہ چلتے رہیں گے یا جو کام آپ نے شروع کیے میں اس کے امکانات بنتے رہیں گے اولاد کی حوالے سے کوئی ٹینشن آ سکتی ہے یا ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ ڈسٹب ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا لوگوں کے رویے سے آپ کو کہیں پہ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں مگر مایوس تو نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ساتھ نہ چھوڑے واقعی دنیا چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے تو یہاں پہ تھوڑا سا اپنے اندرونی کیفیات کو قابو میں رکھنا ہے اس کے بعد ہمارا گیارمہ مہینہ برج جوزہ جیمنائے والوں کے لیے ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنی اولاد کی صحت کی فکر لاحق ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے وہ آپ کی جو توقعت تھی اس کے حساب سے وہ شاید پرفارم نہ کریں یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ 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 کہیں پہ کوئی کمی محسوس رہ گئی یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہاں آپ کی بھی صحت تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ اسٹھمیٹک پیشنٹ ہیں یا اسپائرٹری یعنی سانس سے متعلقہ بیماریوں کے اگر آپ مریض ہیں تو یہاں اپنی صحت کا خیال لکھئے گا اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارا باروہ مہینہ جمعنائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ترقی کے امکانات بنیں گے آپ کو ریکوگنیشن مل سکتی ہے آپ کو پروموشن مل سکتا ہے مگر ایک چیز کا خیال لکھی گا کہ شاید وہ توقع کے حساب سے کم ہو مگر اس پہ اکتفا کیجئے گا اور بزنس کے سیکٹر میں آپ کو تھوڑا سا فلکچویشن محسوس ہوگی کبھی بہت اچھا کبھی بہت نیچے کوئی پراپٹی بھی آپ خرید سکتے ہیں اور آپ کے اپنے قریبی عزیز بہن بھائیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فوائد ملنے کے امکان بن سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز خیال لکھی گا کہ میں تک ایک خاص ہے اب یہ میں پورے سال کے لیے جو جیمنائی کے حوالے سے اہم چیزیں وہ یہ ہو سکتی ہیں اگر آپ روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ آپ توقع لگائے بیٹھے میں وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ جو حافظ کا سال کا اس میں کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی اچیویمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اگر روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا امکام بن سکتا ہے اگر آپ غیر ممالک میں تعلیم کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ فورن میں کوئی پروپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی دیری نفخواہش اس سال میں پورا ہونے کا امکان بہ حکم اللہ بن سکتا سب سے پہلے ہم کینسر کے لیے دو ہزار چوبیس کا جنوری کا مہینہ جنوری کا مہینہ تھوڑا سا دیکھیں ایک تو آپ کی سیٹن کی ڈھائیہ بھی چل لائیے تو یہ ایک ہوتی سار ساتھی تو میں بتا چکہ ڈھائیہ ایک دوسری چیز ہے لیکن ابھی اس ویڈیو تینشن کبھی 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 آپ کو اپنے چلتے ہوئے کاموں میں کوئی رکاوٹ کوئی خامہ کا پرابلم الجھن کا شکار ہو سکتے کوئی آپ کو جو ہے اپنے پرپرٹی سے ریلیٹیڈ کاموں میں کوئی اوبسٹیکل یا ہرڈل محسوس ہو سکتی ہیں تھوڑی سی گھرے لو پریشانیاں آپ کی بڑھ سکتی ہیں چاہے وہ آپ کے حوالے سے ہو چاہے وائف کے حوالے سے ہو لیکن فائننچلی چیزیں چلتی رہیں گی بہک میں اللہ اس کے بعد کینسر والوں کے لیے دوہزار چوبیس کا فروری کا مہینہ جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ آپ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ انزائمر کے مریض ہیں یا آپ کو برین سے ریلیٹیڈ ہیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بیماری ہے تو آپ کو بہت ٹیک کیئر کرنی ہے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے سر پہ چوٹ لگ جائے یا کوئی حاظہ یہ چیزوں کا خیال لگی گا پیسے کے حوالے سے فائننس کے حوالے سے آپ نے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ اس سینس کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں ہم ظاہر کام روکنے تو نہیں تو دوکمنٹ کریں اس کو قانونی پروٹیکشن دے لیگل پروٹیکشن کے ساتھ پھر آپ انویسمنٹ کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہونے کا امکان ہے یہاں پہ کوئی رشتے کے حوالے سے وہ لوگ کینسرین جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی اس حوالے سے کوئی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کے لیے کینسر والوں کے لیے یعنی برج سرطان والوں کے لیے مارچ کا مہینہ یہ رہے گا یہاں پہ سازی مت کی جیگا ونہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یہاں پہ آپ کو میں نے کہا کہ ایک تو ہیڈ ایک یا اگر مائیگرین کے مریض ہیں تو خیال لکھ لیجیگا تھوڑا سا آئس کا پرابلم ہو سکتا ہے آنکھوں کی کوئی تکلیف آنکھوں کی کوئی شکایت ہو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ کام جن کے آپ ایمیجیٹ ریزلٹ کے خواہش مند ہوں گے ان میں شاید کوئی رکاوٹ یا کمی آپ کو محسوس ہونے لگے اس کے بعد ہمارا کینسر والوں کے لیے اپریل کا مہینہ اپریل کے مہینے میں آپ کا تھوڑا سا اپنے ریلیٹیف کے ساتھ ٹینشن بڑھ سکتی ہے کچھ آپ کو فیر آف اینیمی ہو سکتا ہے دشمن کا خوف کچھ فائننچلی ہل جل ہوگی مگر ایس پر ڈیزائر نہیں ہوگی اچھا کوئی اگر آپ ٹیبلنگ کر رہے ہیں اس دور میں تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے تقاضیوں کو نبھانا ہوگا یہاں پہ آپ کا مذہب کی طرف رجحان بہت بڑھے گا مذہبی کاموں میں مذہبی چیزوں میں یہ وہ مارچ میں بھی رہے گا لیکن اپریل میں زیادہ ہو سکتا ہے اور کچھ اخراجات آپ کے گھر کے سامان تائیوشات لگجری آئٹم جس کو اردو میں سامان تائیوشات کہا جاتا ہے اس طرف رجحان آپ کا خریدنے پر رہے گا اس کے بعد آپ کا پانچوہ مہینہ کینسر والوں کے لیے مئی کا مہینہ مئی کے مہینے میں آپ کو تھوڑا سا یہ تو ہے آمدنی چلتی رہے گی جاب والے اپنے دائرے میں اپنے حساب سے چلیں گے اور مگر زندگی میں آپ کو اپنی تھوڑی سی کاویشوں کو بڑھانا ہوگا اور ایک چیز کا خیال لکھے گا جلد بازی میں یا کسی پر غیر ضروری بھروسہ کرتے ہوئے کوئی آپ اپنا کام خراب نہ کر لیں تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور ونہ یہ ہوگا کہ ہوتا ہوتا کام اچانک اٹک جائے ایکسپینس چلتے رہیں گے یہاں میڈیکیشن پہ بھی کوئی خرچہ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز کا امکان یہاں کوئی سواری کی تبدیلی بن سکتی ہے اس کے بعد آجاتے ہم جون پہ چھٹے مہینے پہ کینسر والوں کے لیے کاموں میں رکاوٹ رہے گی مگر اب آپ کے کاموں میں صدھار بڑے گا کچھ آپ کا اپنی کمفرس کے اوپر بھی خیال جائے گا کچھ آپ ٹریولنگ کے حوالے سے سیروسیات کے حوالے سے کوئی تفریق کے حوالے سے سوچ آپ کے ذہن میں آ سکتی اور آپ پلان بھی کر سکتے اور یہاں پہ کچھ فائننشل اچانک گین ہونے کا بحکم اللہ آپ کا امکام بن سکتا ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کو کوئی روٹھاوہ پرانا عزیز یا دوست اس سے آپ کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائیں اور بہتری آجان میں اس کے بعد میں چلتا ہوں کینسر والوں کے لیے جولائی کا ساتھ آئے یا ہیلتھ میں اچانک کوئی پرابلم آ جائے اور آپ کا پیسہ اس پہ خرچ ہو جائے اور کچھ آپ کو لگے گا ٹیکسیشن کے معاملات یا کوئی اور مالی معاملات میں اچانک کوئی رکاوٹ آگئی اور تھوڑا سا آپ کے اندر ایک تناو اور جھنجلات کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ذرا سا یہ محسوس ہوگا ایک چیز اور بھی ہو سکتی یہاں اگر اللہ چاہے تو اچانک کوئی آپ کو فائننشل بڑا گین ہو جائے یا فائدہ ہو جائے اس کا ہونے کا امکان ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی غیر متوقع فائدہ ایلیویشن ہوگی اس میں بہتری ہونا شروع ہوگی لوگوں سے آپ کو امداد اور سپورٹس ملتی رہیں گی اور کسی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی شادی بیعہ کے اوپر آپ کے اخراجات ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار میں اب اپنی گھر کی اس ذمہ داری سے سب اگدوش ہو جاؤں یا یہ کام نبتال کچھ اس قسم کی کیفیات آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ آپ کا جو رہائشی مقام ہے اس میں تبدیلی کا بھی امکام بن سکتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگست کے بعد نوہ مہینہ ستمبر کا مہینہ ستمبر کے مہینے میں آپ کی جو ہے میند تو لگی گی اپنی جگہ پہ مگر آپ کو فائنینشل گین بھی ہوتا رہے گا فائنینشل اچیومنٹ ہونے کا بھی امکان ہے اور یہ ضرور ہے کہیں فلکچویشن جوب والوں کے لیے اچھا ہے کوئی ترقی کا امکان کوئی پروموشن کا امکان یہاں بن سکتا ہے اور بزنس والوں کے لیے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کی کیفیت پیدا ہوگی اور مگر ان دی اینڈ آپ کو اپنا گول اچیوب کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ترقی ریکوگنیشن فائنینشل اچیوبمنٹ ہو سکتی اور کسی ہائی پروفائل پرسنیلیٹی یا آپ کے ہائی بوسز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں اچانک بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے بہک میں اللہ اچھا جی نوے کے بعد اب دسوہ مہینہ اکتوبر کا مہینہ اکتوبر کا مہینہ میں یہ کہوں گا آپ کے لیے اب نئی راہیں کھل سکتی ہیں بزنس کے حوالے سے جاب کے حوالے سے اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں اگر آپ بیرون ملک کوئی جاب کے خواہش مند ہے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے کچھ آپ کے وہ کام جو اٹک گئتے چاہے ان کا تعلق آپ کے خاندانی معاملات سے ہو یا پروفیشنل معاملات سے ہو ان میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کو بزرگان دین کی مدد مل سکتی ہے ان کی صحبت اختیار کرنے کے مواقع میسر آئیں گے آپ مذہبی کاموں کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا سبس آپ کو اپنی وائف یا اپنے ہزبن کے ساتھ اپنے معاملات کو خاطر خواہ انداز میں اور ایک بہتر افام و تفہیم کے ساتھ چلانا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سواری میں تبدیلی یا رہائش میں تبدیلی کے بھی امکام بن سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں گیاروے ہو سکتی ہے ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے ٹینشن ہو سکتی ہے ان کی اگر وہ شادی شدہ ہیں ان کے گھریلو زندگی تھوڑا سا آپ کو کوئی اچھی نیوز نہ ملے اور یہاں پہ ایک کام یہ ہوگا تو ہونے کا تو امکان ہے مگر اللہ تعالیٰ فوراں ہی اللہ کے حکم سے آپ کو مدد بھی مل جائے گی اور ہائی پروفائل پرسنیلٹیز ہائی پروفائل لوگوں سے آپ کے تعلقات میں اضافہ آپ کی پی آر میں اضافہ آپ کے کانٹیکس میں اضافہ سوشل میڈیا سے آپ کو فائدہ ہونے کا امکان یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود رہیں گی اور یہاں پہ دسمبر کا مہینہ کینسر والوں کے لئے دسمبر کا مہینہ آپ کے کوئی اچانک رکاوہ کام کوئی بہت عرصہ سے فسا ہوا کام اس کے ہونے کے امکان بن سکتے ہیں کوئی آپ کا تنازہ حل نہیں ہو رہا تھا یا آپ کی کاروبار میں ایسی رکاوہ ٹاگی تھی کوئی نو سی نہیں ملنا تھا وہ اچانک آپ کے لئے پوزیٹیو ہو سکتا ہے فائننشل بھی اچانک گین ہو سکتا ہے اور آپ کی اولاد تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز دے سکتی ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ تعلقات میں بہت سمجھ کے چلنا ان سے تو ہمیشہ ہی ان کا اعترام کرنا چاہیے اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ایسے اخراجات جن کو ہم قانونی دائرے میں نہیں لیتے وہاں پر پسے پردہ اخراجات آپ کے ہو سکتے اب اس سے خوبصورت لفظ میں غلط آمدنی کے لیے اور اخراجات کے لیے نہیں کہہ سکتا یعنی ان چیزوں پر آپ کے پیسے کے اخراجات ہو سکتے اور تھوڑا سا اپنے قانونی معاملات کا خیال لکھی گا یہ تو کینسر کے میں نے سپیسیفائی کیے منت اب نٹشل میں ان کو کیا خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک کینسر والوں کو صحیح اللہ آگے بہت کرم کرے گا مگر آپ کو صحت کی طرف خاص دیان دینا چاہیے توجہ رکھ نی چاہیے مقدمات مقدم بازی لٹیگیشن سے مطالقہ امور میں بہت خیال لکھنا چاہیے کوئی جذباتی کام نہ کیجئے گا کوئی غصے میں فیصلہ نہ کیجئے گا اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ حج عمرہ روحانی زیارات غیر مسلم اپنے حوالے سے سوچ لیں جانے کے خواہش منتے تو اچانک اس سال میں اس کے امکانات بن سکتے ہیں اگر آپ کی کسی بڑے آدمی سے کوئی ملاقات ہونی تھی یا کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی وہ اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کے پورا ہونے کا امکان بن سکتے ہیں اگر گاڑی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے تو وہ بھی اس سال ہونے کا امکان بن سکتا ہے یہ اہم نکات ہیں جو میں آپ سے ایک اجتماعی طور پر کینسر والوں کے لیے بتا رہا اب چلتے ہم تو سب سے پہلے میں آپ کے پہلے مہینے پہ چلتا ہوں برج اسد والوں کے لیو کی جانی جنوری کا مہینہ آپ کا تھوڑا سا یہ تو ضرور ہے آپ کے لیے جو ایک اداسی کی کیفیت چل لی تھی جو آپ کی زندگی میں ایک جمود آگیا تھا اس میں کچھ ہل ہوئے کام بھی ہو سکتے اور یہاں پر اگر آپ نوکری کے متلاشی تھے یا جوب کے لیے دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی آپ کو پروموشن ریکاغنیشن ملنے کا امکام بن سکتا ہے اور آپ کو اپنی سراؤنڈنگ کے اندر محول میں ایک یکسر تبدیلی آئی گی اب خیال کہا رکھنا ہے آپ نے خیال لکھنا ہے آپ نے اگر آپ غیر ملکی سفر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تمام قانونی تقاظوں کو پورا کیجئے گا اور سفر کے دوران بھی احتیاط رکھئے گا اس کے بعد لیو والوں کے لیے میں چلتا ہوں فروری کا مہینہ دوسرا مہینہ فروری کا مہینہ بے انتہا آپ کو اپنے اندر امن انرجی جوش و جذبہ یہ محسوس ہوگا اور آپ اگر بائی دوے میں کہہ رہا ہوں فیزیکل کاموں سے متعلق ہیں تو اچانک آپ کے اندر ایک انرجیٹک سٹین فیل ہوگی اچھا وہ لیو لوگ جو کسی مرس کا شکار ہیں ان میں کو تھوڑا سا خیال لکھنا چاہیے لیکن جو صحت منہ ان کے لیے تو بہت اچھا ہے اور تھوڑا سا اپنے ڈومیسٹک آفیئرز گھرے لوں معاملات میں آپ نے ایتیات کرنی ہے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے ان کی صوبت کے حوالے سے اور ان کی تعلیم کی طرف آپ نے توجہ کو خاص مبزول رکھنا ہے ورنہ وہاں پر تھوڑی سی آپ کو کچھ جسے یہ کہہ لیں تکلیف یا کوئی شکایات پیدا ہونے دوہزار چوبیس کا آپ کے لیے یہ کہ اب آپ کی اچانک کوئی الیویشن کوئی پروموشن کوئی ریکارگنیشن کوئی فائننشل اچیومنٹ ہونے کا امکان اگر آپ کے کوئی تنازہ چل لاتا یا کوئی مخدمے بازی چل لیتی اس میں اچانک بہتری ہو سکتی ہے اگر آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی کام میں تو آپ کی ترقی یا آپ کا ٹرانسفر آپ کی خواہشات کے حساب سے ہو سکتا ہے مگر یہاں پہ آپ نے ایک خیال لکھنا ہے کہ آپ نے جذباتی پن اور غصہ ان دو اناثر سے اپنے آپ کو دور رکھئے گا اور تھوڑا سا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے ایتیاب کے تقاضوں کو ملحوز خاتے رکھنا ہے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے گا ان کا ٹیک کیئر کرنی ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا مہینہ برج اسد والوں کے لیے اپریل کا مہینہ اپریل کے مہینے میں یہ کہوں گا آپ کو اپنے والد صاحب کی صحت کا بھی خیال لکھئے گا اس کے علاوہ گھر میں کوئی ایسا محول نہ پیدا ہونے دیجئے گا جہاں کوئی جھگڑا یا کوئی تنازہ یا کوئی اختلاف پیدا ہو وہ ورنہ آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے ٹنگ کر سکتا ہے ہاں آپ کے کاروبار میں اچانک بہتری ہونے کا امکان اپریل کے مہینے میں اور آپ کی ہائی پروفائل لوگوں سے معاشرے کی باثر شخصیات سے ملاقات کے امکانات پیدا ہوں گے اس کے بعد پانچوہ مہینہ مئی کا مہینہ لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنی فیملی افیرز کا خیال لکھنا ہے اس میں کوئی جذباتی فیصلہ مت کیجئے گا ایک آپ کو انجانہ سا خوف محسوس ہوگا البتہ اگر آپ کا کاروبار پہلے سے کچھ ہے تو اس میں بہتری اور اس میں ترقی کے امکانات بنیں گے اور ایک چیز ذرا خیال لکھئے کہ اپنے آپ کو اوور کمیٹڈ مک کیجئے گا مثلا لوگوں سے وعدے یا لوگوں سے اتصال تک مت توقعات بنوائیے گا اپنی ذات کے حوالے سے کہ بعد میں آپ کے لئے ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے اور یہاں پہ کچھ سواری کی تبدیلی یا کوئی پروپرٹی کی ڈیل بھی بن سکتی ہے اس کے بعد چھٹا مہینہ برجہ اسد والوں کے لئے جون کا مہینہ جون کے مہینے پہ ہیل کے حوالے سے آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور اپنی صحت کے حوالے سے اگر آپ کوئی فیزیکل کام کرتے ہیں تو چوٹ لگنا کٹ لگنا موچ آ جانا ان چیزوں کے امکام بن سکتے اور کچھ آپ کی نئی دوستیاں بن سکتی ہیں پرانے تعلقات میں کچھ تلخی کا انصر آ سکتا ہے اور کچھ آپ کو اچانک کوئی پریشانی اٹینشن آئے گا لیکن وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا لیکن وقتی طور پر آپ کو تنگ کر کے نکل جائے گا تو بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہے اور یہاں پہ اچانک آپ کی کوئی تبدیلی پوسٹنگ اس کے بھی امکام بننا ہے اس کے بعد لیو والوں کے لیے جولائی کا معینہ جولائی کے معینے میں آپ کی یہاں پر مذہبی کاموں میں مذہبی رجانات میں اچانک اضافہ ہونے لگے گا آپ کے بزنس میں آپ کی جوب میں بہتری کے امکانات بحک میں اللہ پیدا ہوں گے گھر کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے مجموعی طور پر وہ مذہبت انداز میں آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پہ کبھی اگر غصہ بھی آئے تو آپ نے جو ہے اس کو جھٹک دینا ہے کیونکہ غصہ آپ کے ان امور کو جو بہتر ہو رہے ہوں گے اس کو خراب کر سکتا ہے اور یہ بھی جو کہ ایک اچھے ایڈوائزر یا ایک اچھے دانہ آدمی کے طور پر سمجھے جاتے ہوں ان کی مدد ہو اور آپ کے کوئی اٹھکے رکے وے کام یا فسے وے کام ان میں اللہ کے حکم سے بہتری ہو جائے اس کے بعد برج اسد والوں کے لیے اگس کا معینہ اگس کا معینہ میں اچانک آپ کو اپنی شخصیت میں مضبط تبدیلیاں محسوس ہوں گی آپ مور انرجیٹک فیل کریں گے آپ کو کچھ لگجری آئیٹم پہ آپ کے خریداری ہو سکتی ہے آپ سے لوگوں کے ہائی پروفائل لوگوں کے کانٹیک بن سکتے لوگ آپ کی طرف جو ہے پلٹ سکتے یا لوگ ایک کشش کی کیفیت پیدا ہو جاتی نا وہ لوگوں کو پل کرے گی اور عزت وقار میں اضافے کا امکان یہی جوب کے حوالے سے کہوں گا یہی بزنس کے حوالے سے کہوں گا اور یہاں پہ کوئی نئی جائدات یا تو آپ خریدیں یا کوئی پرانی جائدات خرید کے نئی جائدات خریدنے کی طرف آپ کا رجحان بنے تو یہ اگست کا مہینہ اچھا آپ کے لئے جا سکتا ہے اس کے بعد آتے ہم نوہ مہینہ برج اسد کا ستمبر اس کے بعد نوہ مہینہ آتا ہے ستمبر برج اسد والوں کے لئے ستمبر کا مہینہ یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کچھ تھوڑے سے اچھائی کا ایلیمنٹ جو اور یہاں ضرور آپ کو ترقی کے مواقع میسر آئیں گے مگر آپ نے ان کو اپنے جذباتی پن یا جلبازی کی کیفیت سے خراب نہیں کرنا یہاں آپ اپنی فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا الجیں گے تو اس کا اثر آپ کی پروفیشنل لائف پہ نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ ہوگا کہ اچھا خاصہ ہوتے ہوتے چیزیں ڈسٹارٹ ہونے لگیں گی اور یہاں پہ آپ کو فائننشل گین بھی ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ آپ کو سچے خواب روحانی چیزیں روحانی ہستیوں سے ملنے کا مواقع میسر آ سکتے اس کے بعد دسوہ مہینہ اکتوبر کا مہینہ اکتوبر جسے کہتے ہیں اور انگلیش میں اکتوبر برج اصد والوں کے لیے یہاں تھوڑی آپ کی کاوش زیادہ رہیں گی نتائج تھوڑے کم آئیں گے اور یہ صحیح سورس آف انکم تو بہتر رہیں گے مگر آپ کو ان کے لیے کوشش زیادہ کرنی پڑھیں گی اور یہاں پہ آپ کو کوئی جائدات زمین کے حوالے سے کوئی ٹیننٹ کر سکتا ہے یا مالک پکان آپ کو تنگ کر سکتا ہے اور کچھ مجھے اخراجات آپ کی جائدات پہ ہوتے ہوئے نظر آتے تو یہاں پہ تحمل سے کام لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ کی البتہ فائننشلی آپ کا گین اپنی جگہ چلتا رہے گا اس کے بعد گیاروہ مہینہ نومبر کا مہینہ برجہ اسطح والوں کے لئے نومبر کے مہینے میں کچھ کاموں میں آپ کو ایسا لگے گا جیسے اچانک سے رکاوٹ پیدا ہو گئی آپ کی گھریلی زندگی میں کوئی خلل محسوس ہوگا آپ کو اور تھوڑا سا آپ کے اندر ٹینشن پیدا ہوگا اور کچھ کاروبار میں بھی رکاوٹ آسکتی ہیں کچھ آپ جس سراؤنڈنگ میں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں مہا پہ آپ کو تھوڑی سی مشکلات آسکتی ہیں مگر جب لیٹر پارٹ اس مہینے کا ہوگا تو چیزیں پھر اور وہ جو کل آپ کو سامنے منظر چل تھا وہ اکثر تبدیل ہو سکتا ہے اس کے بعد باروہ مہینہ برج اسد کے لیے یعنی دسمبر دسمبر کا مہینہ آپ کو تھوڑا سا ڈرائیونگ میں ارتیاط کرنی چاہیے تھوڑا سا آپ کے جو ہے منٹل انگیجمنٹ بڑھ سکتی یا کوئی ٹینشن آ سکتی یا سر پہ کوئی ڈرٹ کی شکایت جسے میگرین کہتے اس کی شکایت اور یہاں پہ تھوڑا سپائن کا کمر کا خیال لگی گا البتہ فائننشری چیزیں بہتر چلتی رہیں گی اور اولاد کی طرف سے یہاں پہ ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی فکر لاحق ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کی انرجی کنزیوم ہوتی بھی نظر آتی ہے یہ تو میں نے بارہ مائینوں کے لیے سپیسیفائی کیا اب نٹ شیل میں ان کے لیے کچھ بات ہیں دیکھیں جو اس کا میٹ پارٹ ہے دوہزار چوٹس کا یہاں پہ آپ کو کچھ نئے کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے کچھ کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے حج عمر مذہبی غیر ملکی سفر ہونے کے امکاب سکتے ہیں آپ کوئی نیا گھر نیا فلیٹ نئی جگہ رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو بہوکم اللہ کامیابی ہو سکتی ہے آپ اگر بیرون ملک ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنے محول کے اندر لوگ سپورٹ کرتے ہوئے محسوس ہوں گے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لٹیگیشن مقدمہ بازی اور یہ مقدمات ان سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور پلس ہیل کے معاملے میں خاص طور پر آخری پانچ مہینوں میں زرہ زیادہ خیال لکھنا ہے تو یہ ہوا ہمارا پانچوہ برج اور اس پارٹ کا دوسرا برج برج اصد لیو اور ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ جو برج اصد سے تعلق رکھتے لیو والے ان کے لیے یہ سال زندگی میں کچھ بہت ہنگامہ خیص تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے مذبت انداز میں مگر جن چیزوں سے میں نے آپ کو عرص کیا تھا دور رہنا ہے ان کا خاص خیال لکھے گا باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں اس پارٹ کا آخری ورگو چھٹا برج ان کے بارہ مہینوں کے جنوری کا مہینہ کچھ تھوڑی سی ایفرٹس کریں گے لیکن نتائج آپ کے حق میں بہتر آئیں گے صحت میں بہتری رہے گی اگر آپ کے کچھ معاملات لٹگیشن میں یا مخدمے میں الجھے میں اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے لیکن ایفرٹس آپ کو کرنی پڑھیں گی وہ اپنی جگہ رہیں گی اور آمدنی میں اگر اضافہ بھی بنے گا انشاءاللہ اگر کوئی ایسا کام آپ جو پہلے سے آپ کے کاموں میں شامل تھا اور اس کے لئے آپ تگو دو کر رہتے تو اس میں بہ حکم اللہ اچانک بہتری ہونے کے امکان اور اس کے موبلائز ہونے کے امکان بنیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بس اپنے صحت میں خیال لکھنا ہے اور صحت کے معاملے میں بھی خاص طور پر آپ نے جو خیال لکھنا ہے وہ اپنے ای انڈی کا خیال لکھئے گا اس کے بعد دوسرا مہینہ ورگو والوں کے لئے فروری کا فروری کے دوسرا مہینہ جو ورگو والوں کے لئے کچھ آپ کی گھرے لوں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں گھر میں کچھ الجھنے پیدا ہو سکتے ہیں کچھ دومیسٹک افیر میں اٹکاؤ روڑے آ سکتے ہیں اور آپ کا ہو سکتا ہے یہاں گورنمنٹ آفیشلز یا گورنمنٹ آفیشلز سے اگر آپ کے کچھ کام اٹکے ہوئے تو مہنت کے بعد ان کے حصول کا امکان ہے تھوڑا سا ذہنی طور پر ایک ٹینشن یا دماغ میں عجیب قسم کے تفکرات آپ کے آ سکتا ہے ایکسپنس تھوڑے بڑھیں گے اور یہاں پہ مجھے کوئی رہائش کی تبدیلی یا کوئی جادات کی خرید اور فروغ کے حوالے سے چیزیں محسوس ہوتی ہیں وائف کی یا آپ خود ورگو ہیں وائف تو اپنے ہزبن کی صحت کا خیال لکھئے گا تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ فور ورگو برج سملہ والوں کے لیے وہ میں یہ کہوں گا آپ کو اچانک کوئی فائننشل گین ہو سکتا ہے اچانک آپ کی آمدنی میں یک بیک اضافہ ہو جائے اگر آپ جاب میں تو ہو سکتا ہے کوئی ترقی کا امکان بن جائے کوئی پروموشن کوئی ریکوگنیشن کا امکان بن جائے اور آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اپنی گھر کے افراد کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں میسر آ سکتی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو صحت کا خیال لکھنا ہوگا ہاں مند کے آخر میں تھوڑا سا فائننشل کاموں میں ہلکا سا اٹکاؤ محسوس ہوگا مگر انشاءاللہ ان ٹوٹیلٹی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا اپریل کا مہینہ ورگو کے لیے اپریل کے مہینے میں یہاں آپ نے اپنے شریک حیات کی صحت کا خاص خیال لکھنا ہے اور یہاں کچھ آمدنی میں معمولی سی آپ کو کمی محسوس ہوگی اخراجات بلند ہو سکتے ہیں تھوڑی سی ذہن کے اندر مختلف اخصام کی فکریں گردش کرتی رہیں گی اور فیننشلی گین تو ہوگا آپ کو لیکن اس کے لیے ایفرٹس آپ کو ایکسٹر آرڈنری کرنی پڑیں گی اور اگر آپ نے ہمت و استقامت و حوصلے کے ساتھ کام کیا چاہے آپ جوب پہ ہیں چاہے آپ بزنس میں تو انشاءاللہ دور رس اور بہتر نتائج آپ کو ملیں گے بحکم اللہ اس کے بعد ورگو کے لیے پانچوہ مہینہ مہی کے مہینوں میں مجھے لگتا ہے کچھ مذبت اخراجات مذبت اخراجات میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے گھر میں شادی بیعا کے معاملات خوشیوں کی تقریبات ان پہ اخراجات نظر آتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو آپ کرانے کے لیے ویٹ کر رہے ہوں تو ظاہر ایک پریشانی ایک تکلیف ختم ہو رہی مگر آپ پریشن پہ ایکسپینس تو ہوں گے نا اس سنس میں یعنی اچھے کاموں کے لیے اخراجات اللہ وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ سٹن کی جو پوزیشن ہے وہاں آپ یوں کہلیں ایسی پوزیشن بنی ہوئے کہ وہ جو بھی کر لیں لیکن بالاخر جیت آپ کی ہونی ہے اس کے بعد ورگو کا چھٹا مہینہ یعنی جون جون کے مہینے میں یہاں آپ کی سچویشن تبدیل ہونے لگے اور آپ کا جو قسمت ہے اس میں اچانک آپ ایک مذہبت تبدیل یا محسوس کریں گے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکام بنیں گے بہوکم اللہ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ جو نہ بن رہی آپ کو بہتری محسوس ہونے لگے گی اور جو آپ کے تھوڑے سے بزنس کے معاملات میں یا جاب میں کوئی اٹھکا اور رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ بہوکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب کے بہتر ہو سکتی ہے آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے بعد جون کے مائنے مگر انشاءاللہ آلٹیمیٹ وہ ہٹ جائیں گی تھوڑی سی ایفرٹس بڑھانی پڑیں گی لیکن آمدنی کے ذرائع میں بہتری چلتی رہے گی یہاں پر آپ نے آرگمنٹ کو کسی سے آرگو کرنے میں آپ جو ہے اس کو پریز کیجئے گا اور کوئی جذبات میں فیصلہ سازی مت کیجئے گا وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ورگو ہیں ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی development ہو سکتی ہے اور اچانک کوئی بہتری ہونے کا امکام بن جائے اس کے بعد ورگو والوں کا آٹھوہ مہینہ سملہ کے لئے اگس کا مہینہ اگس کا مہینہ تھوڑا سا آپ کو اپنی کوششوں کو بڑھانا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو اپنی جو آپ کے حالات چل رہے ہیں ان میں اپنا اپنی کاوشوں کو بلند کرنا پڑے گا صحت کی ذرا سا خیال لکھئے گا لیکن اوور آل چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی یہاں غیر ملکی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے کوئی نیا کانٹیک نئی ڈیل ہونے کے بھی امکان بن سکتے ہیں اگس کے بعد نوہ مہینہ سملہ کے لیے سپٹمبر ستمبر کے مہینے میں تھوڑی سی آپ کو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی توقعات کے حساب سے چیزیں ہو جائیں گی یا کامیابی ہو جائے گی مجھے اس کے امکانات کم محسوس ہوتے تھوڑی اندرونی طور پر آپ انسائٹی فیل کر سکتے ہیں کبھی یہ بھی محسوس ہوگا کہ ایک ہلکہ سا ڈپریشن آ گیا لیکن all of sudden یعنی مہینے کے ایک دس دن بارہ دن گزرنے کے بعد آپ کو ان میں positive change محسوس ہونے لگے گا اور چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی کام materialize ہونے لگیں گے اور جوب میں آپ کو ریکوگنیشن پروموشن کے امکانات بن سکتے ہیں سیپٹیمبر کے بعد دسوہ مہینہ برج سملہ کے لیے اکتوبر یہاں پہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے کوئی پروموشن ہو سکتا ہے کوئی financial achievement ہو سکتی کوئی increment لگ سکتا ہے اور آپ کے جو family کے ذرائع ہیں ان میں بہتری ہو سکتی آمدنی کے ان کے lifestyle میں change آ سکتا ہے positive way میں tension اپنی جگہ تھوڑا سا چلتا رہے گا مگر یہاں پہ لوگوں سے زیادہ توقعات واپس تمت کیجئے گا اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے چیزیں آپ کی بہت اچھی چلیں گی اور یہاں پہ آپ کو کوئی اچانک positive achievement اپنی زندگی میں محسوس ہوگی اس کے بعد گیاروہ مہینہ دوہزار چوبیس کا برج سملہ کے لیے نومبر نومبر کا مہینہ آپ کا کچھ high profile لوگوں سے contact ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں دولت کا حصول یا وہ چیزیں جن سے material things جو ہوتی ہیں دنیاوی چیزیں ان کا حصول آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بننے کا امکان ہے جس سے آپ expect نہ کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ آپ کو gain ہو جائے اور یہاں پر تھوڑی سی طبیعت میں رومانی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا بہتر گاڑی لینے کا بھی یوگ بن رہے اور چیزوں میں communication میں آپ بہتری محسوس کریں گے اس کے بعد باروہ مہینہ ورگو کے لیے دسمبر کا مہینہ دسمبر کا مہینہ یہاں تھوڑی سی آپ کو ایفرٹس پڑھانی پڑھیں گی یہاں پراپٹی سے ریلیٹڈ زمین اور جائدہ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کچھ پارٹنرشپ میں فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کا جو بزنس ہے اس میں ہیلیویشن ہو سکتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں اولاد پیدا ہو سکتی یا اولاد کی طرف سے آپ کو خوش مل سکتی ہیں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ بھی انشاءاللہ آپ کے زندگی میں مذہبت تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے بحکم اللہ تو یہ تو بارہ مہینہ کا میں نے بتایا اب ایک نٹشل میں ان ٹوٹالیٹی اجتماعی طور پر ورگو والوں کے لیے یہ سال جس میں یہ کہوں گا مذہبت تبدیلیوں کا رجحان زیادہ رہے گا عزت و وخار میں اضافہ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ سے فائدہ ہو سکتا ہے صحت میں بہتری ہو سکتی ہے بچوں کے حوالے سے آپ کو بڑی خوشی مل سکتی پلس مذہبی سفر کا امکان اور بیرون مل کسی جائدات کی خرید و فروغ سے فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور اگر آپ کسی غیر مل کی درس کا یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی کامیابی ہونے کا امکان ہے تو ہم چلتے ہیں برج میزان یعنی لبرہ کے پہلے مہینے جنوری کے حوالے سے جنوری میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تھوڑا اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا عزیز دوستوں سے وہ دو کہیں پیچ اپ ہوں گے کہیں پہ کوئی نیا ڈسپیوٹ بن سکتا ہے کوئی تھوڑی سی منٹلی کسی نئی پارٹنرشپ کی ڈیل بن سکتی ہے کوئی نیا کام ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نیا پروجیکٹ کوئی بھی وہ سٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے چیزیں بہتر ہونے کا امکان ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا مہینہ ہے فروری فروری دوہزار چوبیس کیسا رہے گا فروری دوہزار چوبیس میں آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کہلیں کہ فروری تو اپنی جگہ پہ چیزیں چلتی رہیں گی پارٹنرشپ میں بیٹرمنٹ بھی ہو سکتی ہے مگر کچھ پروفیشنل لائف میں کوئی نئی پریشانیاں یا کوئی نئی ہرڈلز آئیں گے مگر وہ آپ کو وقتی طور پہ تو ڈسٹرک کر سکتی ہے وقتی طور پہ ہرڈل آ سکتی ہے مگر ان در لانگ ٹرم وہ چیزیں آپ کی ان در لانگ ٹرم وہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی اچھا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیرون ملک اگر کوئی بزنس ہے یا بیرون ملک آپ کچھ متوقع ایمان سے کوئی نیوز یا کوئی چیز آنے کے تو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی نئی تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ مارچ کے مہینے میں کچھ اچانک آپ کے کاموں میں انشاءاللہ سکسس ملنے کے امکام بنیں گے پیسے کے حوالے سے بھی ٹھیک رہے گا اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا یہ تو بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا اور کچھ آپ کو بزنس کے اندر کوئی ایسا بندہ یا کوئی پرانا دوست ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا دھوکہ آپ کو دے دے اور تھوڑا سا اپنے گھرے لو معاملات پر نظر رکھئے گا ونہ یہاں پر تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے لیکن فائننچلی گین بھی رہے گا فائننچلی آپ کو اس کے علاوہ نوکری میں جاب میں ریکارگنیشن پروموشن اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا مہینہ ہے ہمارا اپریل اپریل دو ہزار چوبیس یہاں پر آپ کے جو ہے فائننس میں کوئی اچانک فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کے اندر نئی چیز یا آپ یوں کہہ لیں کوئی نیا ایونیو آپ کی پروفیشنل لائف یا بزنس لائف میں بن سکتا ہے ہاں تھوڑا سا یہاں پہ ذہن کے اندر ایک جسے کہ لیکجری آئیٹم کی خریداری یا لیکجری کی طرف جانے کا آپ کا شوق بنے گا اور جو اس مہینے کا اینڈ ہوگا وہاں پہ تھوڑی سی تینشن یا ہیوی ایکسپینسز آپ کے ہو سکتے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پانچوہ مہینہ پانچوہ مہینہ ہے مائی کا مہینہ مائی کا مہینہ برج میزان لبرا والوں کے لیے کہ فائننشلی تو گین ہوگا آپ کو انشاءاللہ کچھ لگجیریہ سائیوٹم کچھ کمفرٹ کی چیزوں پہ اخراجات کوئی آپ کو اچانک فائدہ ہو جانا بزنس میں جاب میں پروموشن ترقی یہ ہو سکتی ہے کوئی وہ کام جو آپ کا نہیں بن رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا وہ اچانک بننا شروع ہو جائے مگر تھوڑا سا ایموشنلی یہاں کی گا اور ڈرائیڈنگ میں اتیاد کیجئے گا اس مہینے میں اس کے بعد آتے ہیں ہم جون دو ہزار چوبیس جون دو ہزار چوبیس میں تھوڑی سی ایفرٹس آپ کو بڑھانی پڑیں گی پیسے کے حوالے سے تو اتنا نہیں فرق پڑے گا لیکن تھوڑی سی آپ کے بزنس میں اور ہیلپ میں فلکچویشن آ سکتی ہے آپ کو مایگرین کا خیال لگنا چاہیے اگر آپ اس کے مریض ہیں نہیں تو ہیڈ میں کوئی پرابلم درد یا آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیٹولوجیکل پرابلم یعنی اس کے انسلیلیٹیڈ مسئلہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے اتار چلا اپنی جگہ رہیں گے فلکچویشن جسے کہتے ہیں مگر چیزیں فیننچلی کافی حد تک مناسب آپ کے لیے چلتی رہیں گی اور یہاں غیر ملکی سفر کبھی امکام بن سکتا ہے اس کے بعد جولائی کا مہینہ جولائی دوہزار چوبیس فل ایفرٹلیس یعنی جسے یہ کہلیں کچھ کام جو ہوں گی اس میں آپ کی کوشش رائے گا جا سکتی ہے اور تھوڑا سا مینٹلی ٹینشن بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر چینج آف آسائنمنٹ پوسٹنگ کی یعنی تبدیلی یا چینج آف ریزیڈنس اس کے ہونے کے امکان بن سکتے ہیں امین پروپٹی سے یہاں آپ کو کوئی فائدہ ملنے کا امکان بن سکتا ہے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ مہینہ یعنی اگست کا مہینہ میزان والوں کے لیے لبرا والوں کے لیے اگست کا مہینہ یہاں پہ آپ کو کوئی تھوڑے سے کام رکاوٹ آئیں گی تھوڑا سے آپ کی چیزوں میں بلاکچ محسوس ہوگی اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اللہ نہ کرے یہ بھی خیال لگنا ہوگا کوئی آپ کو چیٹ نہ کرے تو یہ چیز کا خاص خیال لگیے گا طبیعت میں تھوڑی سی بیچینی ہو سکتی ہے کوئی چھوٹ تکلیف یا کوئی چھوٹی موٹی بلیڈنگ ہونے کا امکان ہے اور یہاں پہ آپ کو خاص طور پر یعنی آپ یہ کہہ لیں فائننس میں کوئی رسک نہیں لینا اس کے بعد ہمارا نوہ مہینہ ہے سیپٹیمبر یعنی سیتمبر برج میزان لبرا والوں کے لیے یہاں پہ کچھ فائننشل لاؤس ہو سکتا ہے اٹکاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور غصہ آپ کا بڑھ سکتا ہے جل بازی پیدا ہو سکتی ہے اور کچھ تھوڑا سا یہ میں سب کے لیے نہیں بول لاؤں لیکن ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ ہو کچھ عیش عشرت کی طرف آپ کا رجان رہے گا جس کی وجہ سے صحت کے معاملے میں اچانک کوئی پرابلم یا آپ کے یورنل فنکشن میں کوئی تکلیف یا شکایت پیدا ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا دسوہ مہینہ اکٹوبر دوہزار چوبیس میزان والوں کے لیے یہاں کچھ آپ کی چیزوں میں بہتری ہونے لگے گی کچھ خوشیوں کے اوسبیش ایوینٹ چاہ سکتے ہیں کچھ نئے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بڑھے گا اور خرچے تو اپنی جگہ ہوں گے لیکن فائننس کا خانہ آپ کا بہتر ہو جائے گا اور کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا کہیں بھار آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے مگر یہاں پر اپنی ہیلتھ کا خیال لکھئے گا پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے گیاروے مہینے پہ نومبر میں یہ کہوں گا یہاں آپ کو کوئی ریکوگنیشن فائننشل اچیویمنٹ کوئی پرومیننٹ پوزیشن آپ کو مل سکتی کوئی اچھی جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور کسی بڑے پرانے مسئلے کا اچانک اس کا سلوشن آپ کو مل جائے اور اس میں کچھ دوستوں اور ساتھیوں کی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے مگر جو توقع آپ نے بنائی ہوگی اتنا آپ کو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا پھر آخر میں ہمارا باروہ مئینہ دسمبر کا مئینہ فور لبرا یہاں پہ آپ کو مگر یہاں پہ فائننشل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے ونہ اللہ نہ کرے کوئی چیٹ یا فراڈ ہو سکتا ہے اب میں نٹشل میں آپ کو بتا دوں لبرا والوں کے لیے یہ سال دوہزار چوبیس خصوصا شروع کا تو چھے مہینے پانچ مہینے بہت اچھے جائیں گے آگے بھی میں نے اسپیسیفک بھی کیا لیکن نٹشل میں اگر میں بتاؤں تو آپ کو پارٹنرشپ سے فائدہ غیر شادی شدہ افراد شادی منگنی کے حوالے سے کوئی یوگ بننا ہے اس کے علاوہ بیرون ملک اگر سیٹل ہونا چاہ رہے تو اس کے لئے بہتر ہے اور اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن یا فورن سٹیڈی کے لئے آپ جانا چاہ رہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کا انکہ ہے اس کے بعد دو ہزار چوبیس فورس کور بھی یعنی برج اقرب والوں کے لئے دو ہزار چوبیس کا سال کیسا ہو سکتا ہے بنت وائز آپ کو بتا رہا جنوری یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا خیال لکھے گا کہ ہیل کا اپنے خیال لکھتا ہے مگر آپ کو فائننشل کوئی گین ہو سکتا ہے فائننشل چیزوں میں بیٹر منٹ ہو سکتی ہے اور کچھ اچھے کاموں پہ آپ کے گی لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو بزنس میں سکس ملے گی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی فائدہ فائننشل بینفیٹ ہو سکتا ہے آپ کے جو فیملی کے اندر کچھ خوشیاں محسوس ہوں گی آپ کو کوئی گھر میں شادی بیا منگنی ایسے اخراجات ہو مہینہ فور اسکورپیو یعنی مارچ کا مہینہ دوہزار چوبیس میں کوئی نیا پروپوزل آپ کی لائف میں آ سکتا ہے امنگ و حوصلے میں اضافہ ہونے کا امکان بنے کا تعلیم کے لیے اگر آپ کوئی اچھے اچھے کالج میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا امکان ہو سکتا ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی اچانک ایسا خرچہ وہ ہسپٹلائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے فیملی کے اندر یا آپ کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز جس میں ہسپٹل پہ آپ کے اخراجات ہو اور یہاں اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہا ہے تھوڑا سا آپ کو فیننشل تو گین ہوگا مگر دماغ آپ کا الجھ رہے گا مینٹلی آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کچھ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی ڈس اپوائنمنٹ ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی وقتی طور پر ٹینشن آئے گی لیکن فائننس کا خانہ یعنی اگر آپ سمر رہے ہیں کہہ لیں نوربل ففٹی ففٹی تو میں کہوں گا فورٹی سکسٹی یعنی فورٹی والا حصول ہونے کا امکام بن سکتا ہے اس کے بعد پانچوا مہینہ مئی کا مہینہ فور اسکورپیو اقرب والوں کے لیے یہاں آپ کو اپنی ہیل کا بہت خیال لکھنا ہوگا آپ کو لین دین میں فانینشل ڈیلنگ میں بہت جو ہے احتیاط کے تقاضوں کو نبھانا ہوگا اور کچھ آپ کے خاندان میں کوئی مسائل بن سکتے اچانک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ میں اچانک کوئی چوٹ لگ جائے یا اللہ نہ کرے کوئی حاصل اور آپ جس چیز کو سوچ کے جائیں گے شاید وہ اس وقت آپ کو نہ مل سکے اس کے بعد ہمارا جو آپ یہ کہہ لیں چھٹا مہینہ جون کا مہینہ فور اسکورپیو یہاں پہ آپ کے اندر سٹرین فیل ہوگی آپ کو فائنینشل گین بھی ہو سکتا آپ کے نئے سورس آف انکم بن سکتے لیکن ایک تھوڑا سا کبھی کبھی ڈپریشن یا غصہ محسوس ہوگا آپ کو لیکن گھبرائی گا نہیں اور انیسیسری ٹیبلنگ یہاں نہ کیجئے گا غیر ملکی غیر ضروری سفر مت کیجئے گا اس کے بعد ساتھوہ مہینہ جلائی کا مہینہ اقرب والوں کے لیے یہاں پہ آپ کو اچانک کوئی پروموشن نگنیشن کوئی فانینشل اچیومنٹ ہو سکتی ہے آپ کو بزنس کے حوالے سے بہتری محسوس کریں گے آپ کی انگیجمنٹ اپنے بزنس اپنے پروفیشن کی طرف زیادہ رہے گی اور کوئی آپ اس میں تبدیلی پیدا کریں یا تبدیلی ہو جائے اللہ کی طرف سے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی جگہ امکان ہے اور کوئی یہ بھی کہہ لیں کہ اس مہینے میں آپ کوئی گوڈ نیوز بھی مل سکتی آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے اس کے بعد آٹھوہ مہینہ اگس کا مہینہ تھوڑے سے حالات اب آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے آپ کی امنگ آپ کی استقامت آپ کے بلند حوصلے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہتری ہونے لگے گی آپ مذہبی کاموں میں دلچسپی لیں گے آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی پوزیٹیو چیزیں کریں گے ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کو ایچیومنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک چھوٹی موٹی رکاوٹ اپنی جگہ آتی رہے گی اس کے بعد میں چلتا ہوں نوہ مہینہ ستمبر کا مہینہ برج اقرب والوں کے لیے ستمبر کے مہینے میں میں یہ کہوں گا پارٹنرشپ سے آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچانک کوئی اٹکاوہ کام وہ بہتر ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا ہوگا اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا فائننشل پرابلم وقتی طور پر آئیں گی مگر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور چاہے حالات میں کتنی بھی ٹرابل پیدا ہو لیکن آپ کے فائننس کے خانے پہ وہ اتنا افیک نہیں کرے گا ہاں یہاں اپنے بوسس ہائی اپس کے ساتھ آپ نے آرگومنٹ نہیں کرنی وہ نہ تھوڑے مسائل آپ پروفیشنل لائف میں خراب ہو سکتے ہیں اس کے بعد گیاروہ مہینہ نومبر کے مہینے میں یہاں پہ آپ کی ہیلتھ میں اچانک کوئی تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے کوئی اسکن کا پرابلم ہو سکتا ہے کوئی ڈیابیٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے مگر پھر بھی اپنی جگہ سٹین چلتی رہے گی اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اس کے بعد باروہ مہینہ دسمبر کا مہینہ فور اسکورپیو یہاں پہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ بے شک چاہے کوئی بھی سیچویشن لیکن آپ اپنے کاموں میں کامیابی سے نکل جائیں گے یہاں پروپٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی اٹکی زمین وہ یا مکان وہ بگ سکتا ہے اور کسی مذہبی سفر مذہبی مقام کے اوپر جانا مذہبی ہستیوں سے ملاقات کرنے کا مواقع آپ کو مل سکتے اب چونکہ اسکورپیو کو سپیسیفک مہینوں میں تھوڑا سا کم ٹائم گیا ہے اب میں آپ کو نٹ شیل میں اور ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ سال دو ہزار چوبیس کا شروع کے چھ مہینوں میں تھوڑی سی اپ این ڈاون کی سیچیشن بن سکتی ہے لیکن جو آدھا پورچن ہے وہ آپ کی فندگی میں بڑی بہتر تبدیلیاں لا سکتا ہے آپ کو پارٹنرشپ سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے فاؤز میں اگر کوئی بیمار ہے یا وہ تکلیف کا شکار ہے تو ان کے علاج معالج کے سبب پیدا ہو سکتے ان کو بہتر معالج مل سکتا ہے آپ کو اپنی صحت میں بہتری محسوس ہوگی آپ کے غیر ملکی سفر اور مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں حج عمرہ مذہبی مقامات پہ جانے کے یہ یوگ بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز شروع کے جو یہ ہے وہ میں نے سپیسیفائی تو کی ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا یہ شروع کے پانچ شہ مہینے میں تھوڑی سی آپ کو اتیاد کے مظاہرے کرنے خاص طور پر فائننشل معاملات میں پھر اگلے جو چھے مہینے ہوں گے ان میں آپ کو یقینا کوئی جاب کے حوالے سے مثلا آپ کسی جاب کے لیے بہت ترسے سے منتظرت ہے تو بھوہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کا اگر پروموشن رکا وات تو اس میں کوئی ہل جول ہو سکتی ہے اور زندگی کے اندر کوئی ایسے کام ہو جائیں گے جو انشاءاللہ تعالی جس کی آپ نے کبھی توقع کی تھی تو کل ملاک اسکورپیو والوں کے لیے دو ہزار چوبیس کا سال بڑی مانی خیص تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے بہوکم اللہ میرے پنجتن پاک کے حصد اور یہ جو برجی اخرب والوں کا دسمبر کا جو مہینہ ہوگا یہ آپ کی زندگی میں کوئی فائننشل گین اچانک بہت زیادہ کوئی آپ کو پراپٹی کے حوالے سے کوئی بڑا فائدہ کوئی آپ کو ایسا کام ایسا کانٹیکٹ مل سکتا ہے جس کی آپ خواہش مند تھے بہت عرصے سے وہ ہو سکتا ہے مذہبی جگہوں پر جانے کا مذہبی لوگوں سے ملنے کا اس کا بھی امکام بنے گا آپ کے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بانڈنگ بہت بڑی آئے گی آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے یعنی میں یہ کہوں گا کہ دسمبر کا مہینہ یعنی سال کا جب اختتام ہو رہا ہوگا تو آپ کی زندگی کے کوئی بہت معنی خیص تبدیلی پروفیشنل لائف پرسنل لائف اس میں ہو سکتی اور ایج کیس کا یہ بھی ہو سکتا فائدہ آپ کو کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی گم شدہ چیز تھی یا بہت عرصے سے وہ چیز آویلیبل نہیں تھی گم ہو گئی تھی تو وہ اچانک آپ کو مل جائے تو ان ٹوٹیلیٹی یہ سال جاتے جاتے آپ کے زندگی میں معنی خیص تبدیلیوں کا مظہر ہو سکتا ہے اس کے بعد نمہ جو برج ہے وہ ہے ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے برج قوس یعنی سیجیٹریس اس کے لیے دو ہزار چوبیس کا سال منت وائز کیسا ہو سکتا ویکلی تو آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں دیکھیں جی برج قوس یعنی سیجیٹریس سالوں کے لیے جنوری کا مہینہ آپ کو لیے زندگی میں اچھی تبدیلیاں آسکتی ہیں کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے فائننشل گین ہو سکتا ہے آپ کی جاب میں آپ کی جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی ریکارگنیشن پروموشن ترقی اپریسییشن مل سکتا ہے اور آپ کے لیے کچھ نئے ایوینیوز کھل سکتے اور آپ کا کچھ لگجری آئیٹم پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا وہ مجھے جنوری کے مہینے میں نظر آتا ہے اور لگتا یہ کوئی آپ کے لیے زندگی میں کوئی نئی چیز کی بیگننگ ہو جائے پوزیٹیو میں اس کے بعد دوسرا مہینہ ہے فروری فروری کا مہینہ میں یہ کہوں گا آپ کے لیے بزنس کے حوالے سے جاب کے حوالے سے کوئی چینج مگر تھوڑی سی آپ کو سٹرگل بھی کرنی ہوگی اور کچھ جو آپ کے کام چل لئے تھے پرانے عرصے سے ان میں وقتی طور پر رکاوٹ آسکتی ہے لیکن چیزیں پھر سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں کوئی بائی خرید سکتے ہیں یعنی جو بھی ہوگا ان بیٹر وے ہوگا اور آپ کی پروپرٹی میں کوئی اضافہ یا اس کی فروغ سے آپ کو فائدہ یہ بھی ہونے کا امکان ہے اس کے بعد تیسرا مہینہ برجہ کوس والوں کے لئے یعنی سیجیٹریس والوں کے لئے مارچ کا مہینہ آپ کو ٹھیک ٹھاک فائننچلی کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کی اگر کوئی چیز اٹھکی بھی تھی جو آپ کے پرموشن میں رکاوٹ تھی تو وہ ختم ہو سکتی ہے آپ کو اپنے سے سینئر لوگ اپنے سے بڑی پوزیشن کے لوگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا میڈ آف مارچ کے بعد وقتی طور پر اگر رکاوٹ بھی آگئی تو چیزیں پھر آپ کے پوزیٹیو ویب میں چلنے لگیں گی کچھ آپ کا کوئی نیا کام کوئی نئی امپورٹ ایکسپورٹ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اولاد کے حوالے سے وقتی طور پر آپ کو مارچ کے مہینے میں ٹینشن آ سکتی ہے اس کے بعد چوتھا مہینہ برجہ خوص والوں کے لیے سیجیٹیریس والوں کے لیے وہ ہے اپریل اپریل کے مہینے میں کچھ فائننشل گین ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے پراپرٹی ریال اسٹیٹ کا کام کرنے والوں کے لیے اپریل کا مہینہ جو ہے کوئی اچھا پروپوزل کوئی اچھی ڈیل بن سکتی ہے آپ کے لیے اس کے علاوہ تھوڑا سا مذہب اور مذہبی رجحان آپ کے اندر لیارہ پیدا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب آ جائے اوور آل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپریل کا مہینہ پوزیٹیو میں آپ کی زندگی کے اندر بہتر چینجز لانے کا باعث بن سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد برجعقاؤس فالوں کے لیے پانچوا مہینہ مائی کا مہینہ سیجیٹیری فالوں کے لیے کچھ آپ کی جو چیزیں جو آپ نے کبھی چاہی تھی یا آپ کے جو پروپوزل مگر کہیں کہیں آپ کی پروفیشنل لائف میں اگر آپ جاب کرتے ہیں وقتی طور پر رکاوٹ آئے گی پھر ہڑی آئے گی اور ہیل کا خیال لکھی گا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی سفر کا امکام بنے جو آپ بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہوں یا آپ کے لیے کوئی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ اوورال مئی کا مئی بھی آپ کے لیے پوزیٹیو میں زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جون کا مئی یہاں پہ تھوڑی سی کاموں میں رکاوٹ تھوڑا سا رومانوی طبیعت میں بھڑکاؤ آنے کا امکان ہے تھوڑا سا آپ کا لنگجری آئٹم پہ خریداری پہ پیسے کے اخراجات نظر آتے ہیں اور آپ اپنے کوئی جذبات یا غصے کی وجہ سے کوئی بنا بنایا یا کوئی اچھے خاصی چلتی چیز کو خراب وقتی طور پر کر دیں تو بہتر اپنے غصے پہ جون کے مئینے میں کنٹول کیجئے گا اور کسی کی باتوں کا مئینہ برج قوس والوں کے لیے دو ہزار چوبیس میں یہاں آپ کا تھوڑا سا اس ٹمک کا اپنے خیال لگنا ہے کھانے پینے میں احتیاط رکھنی اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو لیور سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال لگیے گا اور یہاں پہ آپ کے اندر کچھ اسٹین فیزیکلی تو آئے گی مگر ساتھ ساتھ بیماری یا وقتی طور پر کوئی پرابلم یا کوئی چوٹ لگنے کا یا کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہونے کے امکان بن سکتے تو یہ خیال لگیے گا اور فائننشل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ ایتیاد کا پہلو ملوز خاطر رکھنا ہے اس کے بعد برج قوس سوالوں کے لیے آٹھوہ مہینہ اگس کا مہینہ اگس کے مہینے میں آپ کو اپرچنیٹی ملیں گی کچھ نئے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اچھا محول رہے گا کچھ بچوں کے حوالے سے یا آپ کے اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی گھر میں خوشی کے کوئی مواقع بن سکتے ہیں آپ کا مذہبی کاموں پہ کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں فلاو بہبوت کی طرف آپ گیادہ سوچیں گے اور یہاں پر آپ کو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہیل ہیل انداز کیا تو وہ اس دور میں شاید آپ کو تکلیف کا بائد بن جائے اس کے بعد ہمارا نوہ مہینہ برج اکوست والوں کے لیے یعنی سپٹمبر کا مہینہ ستمبر یہاں آپ کو کوئی اچانک فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر سٹین فیلو کی اور تھوڑا سا آپ کو سٹارٹنگ میں شروع کے آٹھ در دن یہ زرہ سے ٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھی کس حوالے سے گھرے لو اپنے سپاؤس کے ساتھ تعلقات میں کوئی ٹینشن تلاؤں پیدا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو بیٹ رس کرنا پڑ جائے تو ان چیزوں کا خیال لکھئے گا اور آپ کو کوئی بھی کام میں جذباتی فیصلے نہیں کرنے اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ دسوہ مہینہ برجو قوس والوں کے لیے یہاں آپ کو اپنی جسے یہ کہلے فہم و فراست کو بروے کار لانا ہوگا اور یقین تو اللہ پہ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ یہاں کچھ تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن یا کچھ لوگوں سے اکتہ محسوس ہوگی البتہ وہ سیڈیٹریس لوگ جو ایڈوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ طالب علم میں ان کو اپنی تعلیمی معاملات پہ بہت دھیان رکھنا پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک آپ کی ٹریبلنگ کا امکام بنے زندگی کے اندر آپ کے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کو اس کا خیال لکھے گا اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ملے جو آپ کو خواب دکھائے بڑے اوچھے مگر نتائج اس کے برحق سائے تو یہاں پہ دھوکہ نہ کھائیے گا اور کسی کے اوپر فائننشل معاملات میں ٹرسٹ مت کیجئے گا اس کے بعد برجہ کاؤس والوں کے لیے نومبر کا مہینہ یعنی میں آپ کو انگیج کر سکتا ہے یہاں صحت ذرا سے آپ کی نرم گرم رہے گی منٹلی بھی تھوڑا سا ٹینشن فیل کریں گے تو کوشش کریے گا کہ یہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجئے جو آگے چل کے آپ کے لیے نقصان کا باعث اور خاص طور پہ اپنے گھریلوں معاملات میں آپ نے بہت خیال لکھنا ہوگا اس کے بعد سیٹیٹیری کے لیے باروہ مہینہ دسمبر کا مہینہ یہاں پہ پھر اچانک آپ کے اندر کوئی پوزیٹیف چینج آنا محسوس ہوگا اور آپ کی چیزوں میں بہتری آنے لگے گی آپ کے جو ایک رکاوٹ آرہی تھی ان میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی ترقی کا اس کا امکام بن سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے والدہ کی صحت کا خیال لکھنا چاہئے اور تھوڑا سا بچوں کی صحت کے اوپر بھی نظر رکھئے گا ہاں یا کوئی مخدم بازی سے یا کسی کیس میں کامیابی بن سکتا ہے اس کے بعد میں اب آپ کو یہ تو میں نے سپیسیفک من بتائے اب آپ کو نٹشل میں پورے سال کے حوالے سے بتاتا ہوں نٹشل میں یہ سال کے شروع کے جو آدھا ہے یہ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہوگا اچھا اب جو سال کا آخری پورشن میں من بتائے وہاں پہ بھی اچھی چیزیں ہوں گی لیکن وہاں پہ ایک تو آپ نے صحت کا خیال لکھنا ہے دوسرا آپ کے دشمنیاں وہ جو ظاہری دشمن ہیں وہ بھی تنگ کر سکتے اور جو ہیڈن اینیمی ہے چھپے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں تو آپ نے اپنی عقل سے بھرپور طریقے سے کام لیں گے تو چیزیں بہت اچھی ہیں اور پھر سیٹن آپ کا اچھا بھی چلا ہوگا تو پرانے کام لٹیگیشن سے متعلق مقدمات اور پروپرٹی سے ریلیٹیڈ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی اس سال میں فائدہ ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کی کوئی ایسی چیز کی بنیاد پڑ جائے جو آگے چل کے بہت عرصے تک آپ کے کام آئے برج جدی والوں کے لئے جنوری کا معینہ کیسا ہوگا دیکھیں جنوری کے معینے میں یہ تو ہے کہ آپ کا اپنا جو لڈ ہے وہ ہے خانہ مال میں لیکن اس میں اضافہ تو ہوگا بہتری بھی آئے گی مگر تھوڑی سی آپ کو تینشن بھی رہیں گی تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلپ کی جو ہے وجہ سے تھوڑا سا مشکلات ہو سکتی ہیں اور بزنس سے ریلیٹڈ جیو کیپری کون لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پروفٹ ایکسپیکٹ کیا ہزار روپے تو ہو سکتا ہے آپ کو پانس سو چھے سو یہ کمی آ سکتی ہے ہاں مگر یہ چیز ہے کہ وہ کام جو تھوڑے عرصے سے آپ کے پائپ لائن میں تھے اچانک وہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور تھوڑا سا آپ کو مذہب مذہبی کام لوگوں کی فلاو بہبوت کے کام لوگوں کے لیے بھلا کرنا ان کے ساتھ اچھائی کرنا اس طرح بھی آپ کا رجحان جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا چاہیے تھوڑا سا ڈرائیونگ میں احتیاط کیجئے گا جنوری کے بعد ہمارا دوسرا مہینہ ہے فروری فروری کیپریکون والوں کے لیے جو میڈ منت ہوگا وہاں تھوڑی سی آپ کو سٹگل کرنی پڑے گی ایفرٹس کو بڑھانا پڑے گا اور پھر اچانک جب فرس ویک کے بعد انشاءاللہ اول عزیز آپ کی چیزوں میں بہتری آنے لگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے اگر کوئی رشتہدار بہن بھائیوں سے آپ کے کوئی ڈیفرنس چل لائیں تو ہو سکتا ہے اس میں کمی آ جائے اس میں بہتری ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہوگا صحت کے معاملے میں اپنے پیٹ کا اپنے نظام حازمہ کا اس کا بہت خیال لکھئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی روحانی سفر کی پلاننگ کریں یا روحانی سفر کے لیے جانے کی آپ کی کوشش برابر ہو سکتی ہے اس کے بعد تیسرا مہینہ برج جدی کے لیے دوہزار چوبیس کا مارچ کا مہینہ مارچ کا مہینہ میں یہ کہوں گا آپ کو ہائی پروفائل لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کا انٹریکشن سوشل لائف میں بڑھ سکتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا کوشش میں وقت ی طور پر کمی آئی گی اور کچھ پیسے کا ضیاء بھی ہو سکتا ہے یعنی پرم طریقے سے اور افعام و تفہیم کے ساتھ رہنا ونہ تھوڑا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے اندر تھوڑا غصہ بھی بڑھے گا تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی اور اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں تو ذرا آپ خیال لکھئے گا اس کے بعد ہمارا چوتھا مہینہ برج جردی کے لیے وہ ہے اپریل کا مہینہ اپریل کے مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کی بگڑے ہوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کچھ آپ کو فیننشل گین ہونے کا موقع مل سکتا ہے کچھ آپ کو ریکارگنیشن یا آپ کو جسے ایتری ایلیویشن کی جانب یہ ہو سکتی ہے اور آپ کا تھوڑا سا اسٹیٹس بھی بہکم اللہ میرے پنجی تن پاک کے سطح پہ بہتر ہونے کا امکان ہے اور یہاں پہ آپ کوئی جاب یا ملازمت کے لیے کوشش کر رہے دے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اس کے بعد پانچمہ مہینہ ہے مہی کا مہینہ گرچ جدی کے لیے دیکھیں یہاں تھوڑے سے آپ کا میں یہ کہہ لوں کہ بزنس کے حالات میں اچھانک کوئی چینج آسکتا ہے نیگٹیو وی میں اور اگر آپ کے پارٹنرشپ میں کوئی کام چل ہے تو اس میں تھوڑا سا لاؤس یا تھوڑا سا رکاوٹ آسکتی ہیں اور جب میڈ آف من گزرے گا تو چیزوں میں بہتری آنے کے امکام بننے لگیں گے بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آسکتی ہے اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش من ہیں اس میں کامیابی ہو جون کا مہینہ یہاں پہ آپ کو کوئی اچانک فائننشل گین ہو سکتا ہے تھوڑے سے اخراجات بھی بلند ہوں گے آپ کے کمفرٹ لگجری اس طرف آپ کا دھیان جائے گا مذہبی رجحان بڑھ سکتا ہے البتہ بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم آ سکتی یا ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں مشکلات آ سکتی ہیں اور تھوڑے سے میڈیکل پہ بھی اخراجات ہو سکتے ہیں جون کے بعد ہمارا ساتھوہ مہینہ ہے برج جدی کے لیے جولائی کا مہینہ میں آپ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کاموں میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کو پیسے کا حصول ہو سکتا ہے آپ کو گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا گاڑی خریج سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے اپنی اولاد کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اور ٹیبلنگ میں شاید وہ مقاصد نہ حاصل ہوں مگر آپ کے بزنس میں اچانک کوئی جمپ آ سکتا ہے اپورٹ اوپر کی جانی مذبت انداز میں اس کے بعد کیپریکون کے لیے اگست کا مہینہ یعنی آٹھوہ مہینہ اگست کے مہینے میں تھوڑا سا ذہنی الجھن ہوگا تھوڑا سا دماغی ٹینشن بڑھ سکتا ہے آپ کا اور اس ٹرگل زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو مگر پھر بھی فائننشل چیزیں بہتر چلتی رہیں گی کچھ اچانک آپ کے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے مزاج میں ہلکی سی تیزی آ سکتی ہے اور کوئی یہاں پہ ایسی چوٹ نہ لگ جائے آپ کو جس سے اللہ نہ کرے کوئی بلیڈنگ کا امکام بنے اس کے بعد ہمارا نوہ مہینہ ہے ستمبر کا برج جدی کے لئے یہاں آپ کو ریکارگنیشن مل سکتی ہے آپ کا پروموشن ہو سکتا ہے کوئی نئی سورس آف انکم بن سکتے ہیں اور البتہ ابراد سے ڈیل کرنے میں کوئی آپ کو کنسائنمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات آ سکتی ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے اور کچھ آپ کو اخراجات جو ہے وہ یہاں پہ ایکسٹر خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں اور کچھ ایسا بھی لگے گا کبھی کہ اب یہ کام ہوا کل یہ کام ہوا اور ہوتے ہوتے وہ دو دن آل لیٹ ہو گیا یہ ذرا سی مشکل ہو سکتی ہے ستمبر کے مہینے میں اس کے بعد دسوہ مہینہ ہے اکتوبر کا برج جدی کے لیے یہاں آپ کو کچھ بہتری آنے لگیں گی آپ کو پیسہ کمانے کے مواقع میسر آسکتے ہیں آپ کی ملازمت میں آپ کو نظر آئیں گے یعنی مذبت انداز میں تبدیلیاں محسوس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو کوئی ترقی ہو سکتی پروموشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اکتوبر کا یہاں پہ تھوڑا سا مینٹل طور پہ ڈسٹرب ہو ہو سکتے ہیں یا کوئی ٹینشن آ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی خامہ خامہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو یہ خیال لکھی گا اس کے بعد نومبر گیاروہ مہینہ برج جردی کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنے سینسز کو ویل کنٹرول لکھنا ہے اگر کسی سے کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے غصے میں نہیں آنا اور ایک بڑے ڈیسنٹ میں آپ نے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے ونہ آپ کا کوئی فائننس میں بزنس میں پرابلم آ سکتا ہے اور کچھ انیسیسری اخراجات بھی آپ کو درپیش آ سکتے ہیں اس نومبر کے مہینے میں اس کے بعد آخری مہینہ آپ کا ڈیسمبر کا دوہزار چوبیس کا جردی کے لیے یہاں آپ کو ریکاغنیشن پروموشن فائننشل اچیومنٹ ان کے مواقع محسر آ سکتے ہیں مگر کیونکہ پلانیٹی پوزیشن ایسی ہوگی کہ جیسے اگر وہ کام دس دن میں ہونا ہے تو ہو سکتا بیس دن میں یہ تھوڑا سا اٹکاؤ محسوس ہوگا فیملی میں کوئی اچھی خبر اچھی نیوز آ سکتی ہے خوشی کی تخریبات آ سکتی ہیں مگر تھوڑا سا آپ کے مخالفین آپ کو تنگ کر سکتے اور یہاں پہ آپ نے اپنی صحت کا خیال لگنا ہے یہ دسمبر تھا اب نٹ شیل میں کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو شروع کا آدھا سال ہے دو ہزار چوبیس کا یہاں تھوڑا سا آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال لگنا چاہیے یہاں ترقی تو ہو سکتی ہے بلکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے چانس بنیں گے مگر آپ کو ایک تو والدہ کی صحت کا خیال لگ دوسرا اپنے گھر کے حوالے سے کوئی فیصلہ سازی کرتے ہوئے بہت سو سمجھ کے فیصلہ کی جی گا ہاں جب آدھا سال آئے گا بقیہ تو وہاں پہ آپ کو زندگی میں کچھ بہت اچھی اپرچنیٹیز آپ کو ملیں گی اپنی جو ہیں کیپریکون شاید اللہ تعالی ان پہ یہ بھی کرم کر دے ان کو اولاد کے خوش خبری مل جائے آپ کے بچے ایڈوکیشن میں کوئی بیٹر ریزلٹ لا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک سفر کے بھی امکان پیدا ہو جائیں گے اور زندگی میں کمفرٹ اور لکچریز آنا شروع ہو جائے گی اچھا اس کے بعد ہمارا گیاروہ برچ برچ دل یعنی ایک اوریس کے لیے دو ہزار چوبیس کا سال منت وائس کیسا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں برچ دل کے آپ یہ کہہ لیں جنوری کی طرف جنوری کا مہینہ آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے اگر آپ کئی جاب کر رہے تو اس میں اگر کوئی مشکل آ رہی تھی تو وہ کم ہونا شروع ہو سکتا ہے آپ کے ہائے اپس آپ کے ساتھ ایک اچھا فرنڈلی ایٹیٹیوٹ اپنا لیں اور کچھ نہ کچھ آمدنی میں بھی بہتری ہو سکتی ہے البتہ دیکھیں ایک چیز مت بھولیے کہ آپ کی سار ستی بھی چل لائی تو یہ ہے تو آپ کا اپنا لارڈی ہے مگر ایک چیز یہ ذہن میں رکھئے گا یہ دماغ کے اندر ایک عجیب سا تینشن یا انسین فیر من جانی بلہ کر دیتا ہے اور تھوڑا سے حالات جو ہیں وہ آپ کو انڈیزائریبل محسوس ہونے لگتے اس کے بعد دوسرا مہینہ برج دل کا دوہزار چوبیس کے لیے فروری کے مہینے میں کچھ آپ کو بزنس میں بہتری ہونے کا امکام بن سکتا ہے کچھ آپ کو ریکاغنیشن ہو سکتی ہے اور آپ کو جوب کے حوالے سے بھی کمفرٹ ملے گا اور یہاں پہ آپ کو اپنے ارد گرد کا ماحول بہتر نظر آئے گا مگر ایک دماغی الجھن یا ایک انجانہ سا خوف ذہن میں محسوس ہوگا کہیں اس میں خرابی تو نہیں آجے گی یہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہو سکتا ہے فیملی کے معاملات میں آپ نے یہاں بہت ایتیاز سے کام لینا ہے اور غصہ جذبات میں آکے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ورنہ وہ آپ کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ برج دل کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے کام میں یا میند زیادہ کرنی پڑے گی لیکن یہاں فائننشلی بیٹر منٹ ہوگی بزنس میں تھوڑی ایفرٹس پڑھانی پڑے گی البتہ جو یعنی میڈ آف مارچ تک تھوڑا سا آپ کو ہیلت بھی تنگ کر سکتی ہے مگر اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگیں گی اور کچھ لوگوں کی سپورٹ سے کچھ گھر والوں کی سپورٹ سے آپ کی زندگی میں بہتری آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ غیر ملکی سفر کے لیے پلان کریں اور یہاں آپ کا مذہبی رجحان میں اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا مہینہ اپریل کا مذہبی کاموں میں بھی آپ دلچسپ ہی لیں گے مگر کچھ آپ کو تھوڑا سا ذہنی پریشانی ہو سکتی اور خاص طور پر آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے کوئی کانفلکٹ پیدا ہو سکتے ہیں البتہ بیرون ملک سے اگر آپ کچھ متوقع ہیں کسی چیز کے لیے میں آپ کے سرکمس ٹانسز میں ایک پوزیٹیوٹی نظر آئی گی اس کے بعد برجے دل کے لیے پانچوہ مہینہ مائی کا مہینہ مائی کے مہینے میں تھوڑی سی ذہنی ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے کچھ آپ کے اپنے کلیک کے ساتھ یا اپنے ہائی اپس بوسس کے ساتھ ذرا سے ڈیفرنس پیدا ہو سکتے ہیں یہ شروع کے مائی میں مائی کے مگر آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو کنٹول میں رکھنا ہے جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ونہ تھوڑا سا پرابلم آسکتا ہے اور یہاں کچھ آپ سیہر سیاحت گھوم پھر آؤٹنگ کرنا بیرون ملک سفر کرنا یا اندرون ملک سفر کرنا مگر خوشی کے لئے سیہر و سیہات کے پوائنٹ ابیو سے اس کا امکام بن سکتا ہے یا پلاننگ ہو سکتی ہے اس کے بعد چھٹا مہینہ جون کا مہینہ ایک اوریس کے لئے دوہزار چوڑس کا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے جاب کے اندر تھوڑی سی مہنس زیادہ کرنی پڑے گی اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی اور کچھ ہائی پروفائل لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے البتہ تھوڑا سا یہاں پہ پرپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز کا تصفیہ ہونا یا اس سے فائدہ ہونا یہ امکان ہے اور مذہبی رجحان آپ میں بڑھ سکتا ہے اور یہاں پر آپ جون کے مہینے میں تھوڑی سی اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھی گا یہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کرنا کو مل سکتا ہے ساتھوہ مہینہ جولائی کا مہینہ برج دل والوں کے لئے میں یہ کہوں گا تھوڑا سو آپ کو اپنی سراؤنڈنگز کے اندر جو ہے اینیمیٹی فیس کرنی پڑ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہگا عزت و وقار پہ حرف نہیں آئے گا بلکہ اس میں اضافہ ہونے کا امکام بنے گا اور غیر ممالک میں اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور آپ کے ایسے ساتھی دوست رشتے دار جو کے اچھی پوزیشن میں وہ آپ کے لئے بڑے مدد کار ہوں گے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ مہینہ اگس کا مہینہ برج دلب کے لئے یہاں پہ آپ کوئی ریکارگنیشن یا پروموشن کا اچانک موقع مل سکتا ہے کسی اچھے کام شادی بیا یا نیک کام پہ آپ کے کچھ اخراجات ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا مینٹلی ٹینشن رہے گا غصہ بھی آ سکتا مگر آپ نے کنٹول لکھنا ہے اور اپنے گھریلو ماحول کو جو ہے ڈسٹ اپ نہ ہونے دیجئے گا اس کے بعد ہمارا نوہ مہینہ ستمبر کا مہینہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو غصہ ایگریشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے کچھ آپ کے دوستوں یا ریلیٹیو سے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور یہاں پہ میں ایک بات کی آپ کو نصیت کروں گا کہ یہاں پہ آپ نے کوئی ہائپرنیس یا جلد بازی یا زد پر نہیں دکھانا ورنہ آپ کو اللہ نہ کرے بھاری پڑ آئے گا تو یہاں بڑا ویل کنٹرول رہنا ہے اور اگر کوئی ڈیل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ فیننشل میٹر میں تو آپ نے بہت اتیات کرنی ہے اچھا جی اس کے بعد دسوہ مہینہ ہے اکتوبر کا برج دل کے لیے یہاں پہ تھوڑے سے فیننشل بیٹرمنٹ ہوگی آپ کو بزنس میں کچھ ہیلیویشن آ سکتی ہے سوسائٹی میں معاشرے میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں جتنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہاں آپ کو کوئی ریکوگنیشن یا اپریسییشن مل سکتا ہے اور کوئی اچانک فائننشل فائدہ ہونے کا امکا بنے گا اور بیرون مل جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ان کو کوئی بزنس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو لائف میں کوئی اچھا اپریفیشن مل سکتا ہے یہ باقی عالم غیب تو میرا اللہ ہے ولہ عالم بسواب لیکن جو میرا علمی تلزی ہے اس کے بعد ہمارا گیاروہ مہینہ برج دل دونوں کے درویان تھوڑے سے اختلاف یا الجھنے پیدا ہو سکتی ہیں اور کچھ فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بیٹ نیوز یا کوئی اللہ نہ کرے تل خبر آپ کو مل سکتی ہے اور یہاں پہ تھوڑے سے اخراجات مجھے بلند نظر آتے ہیں آپ کے تو اس کا خیال لکھی گا اور ہیل کا بھی خیال لکھی گا اب آجاتے ہم باروہ ہمارا مہینہ یعنی دسمبر کا مہینہ دسمبر کے مہینوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی گی آپ کو اور کچھ فیننشل گین بھی ہو سکتا ہے اگر حکومتی حلقوں میں آپ کے کچھ معاملات اٹکے میں تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے مجھے اگر رب کا حکم ہوا کہ کوئی نیا کام نیا بزنس نئی جاب کے شروع ہونے کا امکان بن سکتا ہے اور کوئی کام جو بہت عرصے سے اٹھکا بات اس میں اچانک تیزی آ جائے گی اور کنسٹکشن کے حوالے سے کے لیے دو ہزار چوبیس کا ساتھ دیکھیں یہ جو آپ کا دو ہزار چوبیس ہے یہاں پہ ضرور آپ کو کچھ اپرچنیٹی بھی سکتی ہے غیر ممالک میں سفر کرنے یا غیر ممالک میں سیٹل ہونے کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ سے عمر میں بڑے لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں یا ہائی اپ سے ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مگر آخری پارٹ میں جو مٹ کے بعد وہاں آپ کو تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال لگنا ہے یہ الگ بات ہے پروموشن ریکع ایک اگنیشن کے ٹانگو کا پرابلم شیاطک پین کا اگر مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کوئی اگر آپ کو کرونک ڈیزیز ہے تو اس میں اچانک اگریویٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک خیال آپ نے بہت رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا خاص طور پر اپنی اٹورنی کسی کو مد دیجئے گا سیکنڈ ون آپ نے کسی کو فائننشل اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو پورے طریقے سے ڈاکومنٹ کیجئے گا اور پیسے کے معاملے میں یہاں آپ نے کوئی خواہ بھروسہ نہیں کرنا اور دوسرا کھانے پینے میں احتیاد بڑھتی گا راہو کی پوزیشن جو چل رہیے میں اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں جو اقل من لوگ ہیں یا جو اس کیوں کہ رہا ہوں اس کے علاوہ یہ بھی خیال لکھے گا کہ آپ نے اگر اپنی مثال دے رہا ہوں بڑی بہن والدہ کی صحت میں کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے تو اس کے لئے کنسلٹ کیجئے گا میڈیکل پہ بھی تھوڑے اخراجات ہو سکتے باقی اللہ تعالیٰ کرنے والا وہ چاہے تو وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اس کے بعد چلتے ہیں باروہ اور اس اپیسوڈ کا آخری برج برج ہوت پائیسس پائیسس والوں کے لئے جنوری کا معینہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے کاموں میں آپ کی چیزوں میں آپ کو ایک رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کی ہیل کا پرابلم ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور یہ بھی آپ کو تھوڑا سا خیال لگنا ہے کہ آپ کو حصول پیسہ کے لئے ذرا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑیں گی باقی پھر بھی جو پیٹا تو اچھا چلا ہے آپ کا لیکن کچھ نہ کچھ کیونکہ اس پہ جو ہے سیٹن کی نگاوی اور ابھی راہو نکل تو وہ گیا ہے لیکن راہو کی قوت ابھی اس میں اثرات کے حوالے سے موجود ہے تو تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑیں گی لیکن آپ کو خیال لکھنا اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ آپ کی سارساتی کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا مہینہ فروری کا مہینہ پائسلز والوں کے لئے فروری کے مہینے میں آپ کو پیسے کے حوالے سے اتنی مشکلات تو نہیں آئیں گی مگر آپ کو محنت توجہ بھرپور رکھنی پڑے گی کچھ مذہبی چیزوں میں مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی کچھ اچھے معاملات میں اچھے کاموں میں آپ کے اخراجات محسوس ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی خامہ خامہ کا دسپیوٹ کریئٹ ہو جائے تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ برجے ہوت والوں کے لئے دوہزار چوبیس کا یہاں تھوڑا سا آپ کی آمدنی گین ہو سکتا ہے مگر ایک چیز یہ مد پھولیے گا یہاں پہ آمدنی میں اضافہ لیکن اگر آپ نے یہاں سوچ رکھی یعنی آپ نے سٹے واضی یا ریپیڈ جو ہے انسٹنٹ گین کے لئے آپ نے کسی چیز وہاں ڈالا تو وہاں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کوئی پروپٹی کی ڈیل کریں اس کے بعد چوتھا مہینہ اپریل کا مہینہ جہود والوں کے لئے کچھ بڑے ہائی پروفائل لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی ان سے فائدے بھی ہو سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا مٹھاس کھانے کا رجحان جو ہے وہ پڑے جائے تو اس کا خیال لگی گا اپنی اپیٹائٹ کا اور خاص طور پر کھانے پینے میں کوئی رسک مت لگے گا اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے کاروبار کے حوالے سے جو آپ لوگوں پر ٹرس کرتے نا تو اس کو ذرا کم کر دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ لمبا ادھار یا زیادہ لمبا کریڈٹ بڑے ٹائم کے لیے مت کیجئے گا ونہ پھر آگے چل کے اس میں پرابلم آ سکتے ہیں تو یہ خیال لگی گا اس کے بعد پانچوا مہینہ مائی کا مہینہ جہود والوں کے لیے کچھ اچانک بہتری ہو سکتی کاموں میں کچھ چیزیں آپ کی بہتر رونے لگیں گی ہو سکتا ہے کوئی اٹھکا وا کام جو ہے وہ آپ کا آل آف سڈن ہو جائے کچھ بیرون ملک سفر کا امکام بھی بن سکتا ہے کچھ مذہبی سفر کا بھی امکام بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی پراپرٹی کی ڈیل ہو یہاں پہ آپ کا اخراجات کا جو خانہ ہے وہ بلند ہو سکتا ہے اور یہ ضرور ہے اگر آپ ابراد میں رہتے ہیں یا بیرون ملک آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں بہتری ہونے کے امکام بنیں گے کچھ ریکوگنیشن پروموشن بن سکتا ہے مگر یہاں پہ آپ نے اپنے پرپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل کو کوشش کریں حل کر لیں جتنا جلد ہو سکے ونہ آگے چل کے تھوڑے سے پرابلم ہو جاتے اور میں ایڈوائز کروں گا لیٹیگیشن میں نہ جائیے گا ونہ چیزیں لمبی کھٹ جائیں گی یعنی مخدمات یا عدلیہ کی طرف اپروچ کرنا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا اس کے بعد ساتھوہ مہینہ جولائی کا مہینہ جولائی کے مہینے میں تھوڑی سی فلکچویشن نظر آئی گی آپ کو اپنے کاروبار میں بھی اپنی جاب میں بھی اپنی نوکری میں بھی اور مگر یہاں پہ کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے اچیومنٹ ہو سکتی گھر میں کچھ تھوڑا سا کوئی ڈسپیوٹ کیریئٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پراپٹی کی ڈیل بھی ہو سکتی ہے آپ کی جس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور کچھ ایسے انسان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی جو آپ کو دکھائے گا تو سونے کا تشت لیکن دراصل وہ ہوگا لوہے کا تشت تو آپ نے بھروسہ نہیں کرنا اور انویسمنٹ نہیں کرنی اسی جگہ پر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آٹھوہ مہینہ اگست کے مہینے میں کوئی روحانی سفر ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں مذہبی لوگوں سے فائدے ہو سکتے ہیں کچھ آپ کے اٹھ کے وے رکے وے کام اچانک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ نئے نئے دوست بن سکتے ہیں قسمت کے اندر ایک تم وقت تور پر اچھال آ سکتا ہے اور تھوڑا سا گھر کے کمفرٹ اور آسائش آرائش زیبائش کی مئینہ دوہزار چوبیس کے سال میں برجہ ہوت کے لیے یعنی پائسس کے لیے یہاں تھوڑی سی آپ کی زندگی میں فلکچویشن رہ گی ہو سکتا ہے آپ کی انکم کا خانہ تھوڑا سا سکڑے اور اخراجات بلند ہو جائیں اور کچھ گھرے لو محول میں بھی تھوڑی سی تلخی کا انصر نمائیا ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اقل و فہم سے کام لے ان حالات کوئی نہ پیدا ہونے دیجئے گا جہاں سے چیزوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہو اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی ایسی غلط ہی نہ ہو جائے جلد واضی میں جو آپ کے لئے پھر اچھے خاصے ٹائم تک وہ ایک ایسی کشمکش سے دوچار کر دے جس کا آپ ہم ہی لمبے عرصے تک بھگت نہ پڑے اس کے بعد دسویں مہینہ اکتوبر کا مہینہ پائسس کے لئے یہاں پہ دوستوں رشتہ داروں یا وہ لوگ جو آپ کو پسند کرتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے لئے اپنے دل میں کوئی کارنر فیل کرتے ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے فائننچلی بھی وقتی طور پر گین ہوگا اور یہاں کچھ ایسا رجحان لگتا ہے کہ مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھتا رہے گا کچھ خواب زیارات ان چیزوں کے موقع بن سکتے ہیں اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا اگر انہیریٹنس میں کوئی پرابلم لٹیگیشن میں چلاتا تو وہاں اچانک بہتری آنے کے امکام بن سکتے ہیں اس کے بعد گیارمہ مہینہ ہے نومبر کا مہینہ برجہ ہوت یعنی پائیسز والوں کے لئے یہاں تھوڑا سا آپ کو ذہنی ٹینشن ہو سکتا ہے ایک تناؤ کی اور جموت کی کیفیت پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوگی مگر آپ کو پھر بھی آمدنی کے حوالے سے اتنی مشکلات نہیں ہوں گی اور اگر آپ بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں یا بیرون ملک سے آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ یا یہ سوشل میڈیا وارا کوئی کام ہے تو یہاں پہ فائننچلی گین ہوگا لیکن آپ کے اندر ایک حوصلہ مندی کی کیفیت اجاگر ہوتی ہوئی محسوس ہوگی کہ ایک حمت اپنے اندر محسوس کریں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بارویں مہینہ دسمبر کا مہینہ پائیس ایس والوں کے لیے اب کچھ تبدیلیاں محسوس ہوں گی آپ چاہے وہ کسی اوفیشل میٹر میں آپ اٹھ کے وہ وہاں سے آپ کو اچانک گوڈ نیوز مل سکتی ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہتری محسوس ہوگی اور آپ کی جاب میں کوئی اچانک ریکارگنیشن یا پروموشن قائم کہاں بن سکتا ہے تو دسمبر کا مہینہ خاصہ مذہبت انداز میں آپ لوگوں کے لئے جاتا ہوا محسوس ہوگا تو خواتین عزرات اب میں نٹ شیل میں بتاتا ہوں آپ کو پائیسز کے لئے دو ہزار چوگیس کیسا سال ہو سکتا ہے اب نٹ شیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار چوگیس کا سال برج ہوت والوں کہی شروع کا سال یعنی ہاف یر یہاں آپ کو زندگی میں بہتری بھی محسوس ہوگی یہاں پہ آپ کو اپنے حالات زندگی میں کوئی اچھا کام لائک جیسے کوئی نیا بزنس شروع ہو سکتا ہے کوئی بہتر ٹرانسفر ڈیزائربل پوسٹنگ اس کے ہونے کا امکام بن سکتا ہے تھوڑا سا صحت کے حوالے سے آپ نے یہ میٹ تک خیال لکھنا ہے اور یہاں پہ ایک چیز کا اور خیال لکھے گا کچھ پرانی دشمنی یا آپ کے وہ دشمن حاصل جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے پر توڑتے ہیں وہ تھوڑے سا آپ ہرٹ کر سکتے مگر اللہ کرم کرنے والا ہے اور آخری جو چھے مہینیوں میں وہاں ایک انجانہ سا خوف محسوس ہوگا آپ کو خامخا کا کوئی پرانی چیز اچانک نکل سکتی ہے جو ماضی کی غلطی تھی وہ آپ کے سامنے آ سکتی وہ آپ باروے گھر میں چل لائے یہاں تھوڑا سا آپ کو خیال لکھ نہ ہوگا مگر ترقی کے امکانات بنیں گے اگر آپ غیر ممالک کی طرف جانا چاہتے ہوں اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے اور اگر آپ روحانی سفر کرنے کے شوقین ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہلیں کہ کوئی زیارہ تھج عمرہ وغیرہ کرنے کا خیال ہے تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے تو خواتین عزرات یہ تو ہو گئے دو ہزار چوبیس کے بارہ بروج کی کہانی جہاں تک رب العزت نے میری عقل کا اوپر کرم کیا میں نے اتنا اپنا علمی تذیعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب حتمی اور کلی ذات اللہ کی وہ چاہے تو ہو وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اور برائے مربانی یہ ویڈیوز کو صرف میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھا کریں یہ فیس بوک ٹک ٹاک سب آپ کو ایڈیٹ ہو کے ملتا ہے اور اس فراڈی کے ٹرپ میں آ جاتے ہیں تو اس کا خیال لکھی تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ